نوولز فریور میں خوش آمدید آج کی ہمارے نوول کا نام ہے زرد موسم کے دکھ اور اس کی رائٹر ہے سمیرہ شریف تور سمیرہ شریف تور کا رائٹنگ سٹائل بہت ہی اچھا ہے وہ بہت اچھا لکھتی ہیں اور ان کے نوولز مجھے بہت پسند آتے ہیں مطلب جب میں سٹارٹی میں نوولز پڑھنا سٹارٹ کیے تھے تو میں ان کے نوولز پڑھتی تھی نازیا قبل نازی کے نوول نادیا احمد ان کے نوول اور نادیا فاطمہ رزوی یہ کچھ ایسی رائٹرز تھی جن کے نوولز میں نے جب دیکھنے نا تو مجھے یقین ہوتا تھا کہ اچھا ان کے نوولز اچھے ہی ہوں گے تو بہت اچھا وقت تھا وہ بھی اور ابھی بھی میں بہت ساری اور رائٹرز کو بال میں پتا چلا جب میں نے موبائل یوز کرنا شروع کیا تو مجھے پتا چلا یار اتنے زیادہ لوگ نوولز لکھتے ہیں اور ان کا رائٹنگ سٹائل اتنا الگ ہے تو میں تو بس پہلے ڈائجسٹ نوولز ہی پڑھتی تھی مجھے ان سب پتا نہیں تھا تو سمیدہ شریعتور بہت اچھا لکھتی تھی تب اور بہت پسند آتا تھا ان کا رائٹنگ سٹائل تو ہوفیلی کہ اب بھی ہمیں اچھا لگے گا اور ان کا یہ نوول میری طرح آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گا تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس نوول کو بغیر کسی دیر کے ہوا کے دوش پر کھڑکی پر پڑا صرف پردہ ہی تو ہلا تھا اللہ لائبہ کے ہلتے ورد کر دلو ایک دم ساکت ہو گیا ایک پل کو یوں لگا جیسے ابھی موت کا فریش تھا کھڑکی کا شیشہ توڑ کر اندر آ جائے گا پھر اپنے وحشیوں صفاق ہاتھوں سے ان سے ساری زنگی کا سمالا ہوا بھرم چھین کر لے جائے گا بے اختیار خوف سے جل ملاتی آنکھیں کھڑکی پر ٹکاتے اس کے ہاتھ ہونٹوں پر سکتی سے جم گئے گردن نفی میں لاتے وہ یقینوں بے یقینی کی کیفیت میں اس قیامت کی گھڑی کے ٹل جانے کی منتظر تھی اسی خوف و حیراز کی کیفیت میں ساری رات بیٹھ گئی تھی مگر دونوں بہنوں کا خوف کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گیا تھا زوفی سہمی ہرنی جیسی دھن لائی ہوئی آنکھوں سے کبھی کبار ڈرتے ڈرتے بہن کے ہرے ڈوبٹے کے حالے میں مکیت زرد پڑھتے چہرے کو دیکھ لیتی تھی لائیوہ کے جنبش کرتے ہونٹوں کے حرکت و آواز سے اتمنان کر لیتی دل کو یک دم تقویت مل جاتی کہ اب اللہ کو ان پر رحم آ جائے گا اللہ سب سے بڑا محافظ و نگے وان ہے وہ ان کی پکار پر ان کو ہر بلا سے محفوظ کر دے گا دعا میں بڑی قوت ہوتی ہے خالق حقیقی کو بکارنے میں عجیب لذت و سرور ملتا ہے ہندیروں سے اجالوں کی طرف سفر ہونے رکھتا ہے مسیبتیں ٹل جاتی ہیں آزمائشی رحمتیں بن جاتی ہیں خوف و حراس قوت ایمانی سے لبریز ہو کر یقین کی منزل پر پہنچنا اللہ کی رحمت و انایت بن جاتا ہے یہ دعا ہی تو ہے جس کا کرشمہ جس کی طاقت وہ ساری رات آزماتی رہی تھی عقل دیکھتی رہی تھی اسے بھی زنگی بھر میں یاد کی گئی جتنی بھی دعائیں قرآنی آیات اور اسمائے حسنہ ازبر تھے پڑتی گئی تھی جو ہی دھیان بڑھتا عقل شک کی لپیٹ میں آ جاتی شیطانی وسوسے دل و دماغ پر ہاوی ہوتے اور پھل کے ایک دوسرے میں پوست ہوتی کہیں خون خوار ویشی انسانیت سے آری ہاتھ اپنی طرح بڑھتے محسوس ہوتے وہ ڈر جاتی آنکھیں کھول کر ہر بڑھا کر بہن کے چہرے کو دیکھنے لگتی تھی جس کے روشن سبی چہرے پر مسلسل صاف و شفاف آنسو تسبیح کے دانوں کی مانت گرتے جاتے تھے پری لگتا ہے وہ لوگ چلے گئے ہیں ایک مسلسل تھکا دینے والی عذیت انگیز تکلیف اور خاموشی کے بعد اس نے خاموش دعائیں مانگتی ہوئی بہن سے پوچھا ہاں جانو لگتا ہے وہ لوگ چلے گئے ہیں باہر سے بھوازے نہیں آ رہی لائیبہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے تسلی دی در حقیقت اس نے خود کو مطمئن کیا تھا باہر سے اب اٹھا پٹاخ ویشی کہکو اور دھمکیوں کی آوازیں آنا تقریباً بند ہو چکی تھی کچھ دیر پہلے دونوں نے گیٹ کھلنے اور گاڑی کے پہیوں کے چرچرانے کی واضح آواز سنی تھی اس وقت فجر کا وقت تھا زوف شاہ اور لائیبہ دونوں بہنوں کی ساری رات آنکھیں دروازے پر جمعے نہائیت عذیت و کرب میں گزر گئی تھی دروازے کے آگے کپڑوں کے علماری رکھی ہوئی تھی اس کے آگے صوفہ تھا اور پھر صوفے کے اوپر میز رکھتی گئی تھی دروازہ مقفل تھا اس کے باوجود دونوں اس قدر خوف زدہ تھی کہ خود کو ان لوگوں کی وحشت و بربریت سے بچانے کے لیے بڑی مشکل سے یہ چیزیں گسیڑ کر ہر آہٹ کے ساتھ دل اچھل کر حلق میں اٹک جاتا تھا اپنا آپ تباہ ہوتا وہ محسوس ہوتا پھر دوسرے ہی لمحے خدا کی خدائی اور آیتال کرسی کے فضیلت پر ایمان مضبوط ہو جاتا تھا یہ شاید ان دونوں کا پکتہ ایمان ہی تھا کہ وہ لوگ کافی دیر تک دروازہ پیٹنے دھکے اور لاتے ماننے اور دھمکیاں دینے کے باوجود سے یہ دروازہ نہیں کھلوا سکے تھے نہ ہی توڑ کر اندر آسکتا اور بلاخر واپس چلے گئے تھے البتہ باقی گھر کو اپنی بربریت اور صفاقیت کا نشانہ بناتے رہے تھے وہ چلے گئے ہیں خدا کا شکر ہے اس نے اپنی رحمت اور برکت سے ہماری افاظت کی ہم دونوں کو بچا لیا میں دروازہ کھل کر باہر کا جائزہ لیتی ہوں لائیوہ نے اکدم اپنی گود میں سر رکھے مو چھپائے لیٹی زوفی کا ماتھا چوم لیا پھر زوفی کا سر اپنی گود سے اٹھا کر تکیے پرک کر اٹھنے لگی تھی کہ زوفی نے تڑپ کر لائیوہ کے دونوں ہاتھ تھام لیے نہیں نہیں پری تم باہر نہیں جاؤگی کہیں وہ لوگ وہیں کہیں نہ ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ لوگ ہمیں دھوکہ دے رہے ہو زوفی کے بعد کافی معقول تھی وہ اٹھتے اٹھتے دوبارہ بستر پر ڈہا گئی اس کو دل آسا دینے کے لیے سر ہلا دیا اندر سے تو وہ خود بھی خوف زدہ تھی زندگی کب اتنی سہل تھی کب کوئی خوش نصیب تھی خوشی نصیب تھی کب دل مطمئن تھا ہر لمحہ ایک آزمائش بنی ہوئی تھی ہر لمحہ رگیدنے پر تلی ہوئی تھی زخم لگا لگا کر نمک پاشی کر رہی تھی تکلیف و عذیت کے بعد مسئیبت و مشکل کھڑی کر رہی تھی پتہ نہیں اور کتنی آزمائش زندگی میں بھی باقی تھی لائیوہ خموشی سوٹ کر باتروم میں گز گئی زوفی کو بھی نماز ادا کرنے کا کہہ کر وضو کرنے لگی زوفی نے اس کی فورا تکلید کی تھی نماز ادا کرنے کے بعد دونوں دلاوت قرآن پاک سے دل کو سکون پہنچاتی رہی تھی نا امیدی کی اتھا گہرائیوں کو بےو بسیو لاچاری اور تنہائی کی گردلوت چادر کو زندگی کی تلخیوں کو اور ہر لمحہ درپیش آزمائشوں کو قرآن پاک کی تلاوت کے بعد ٹل جانے کی دعا کرتی رہی تھی اور ان تلخیوں اور آزمائشوں کو رضاِ الٰہی سمجھ کر جھیل جانے کا سبر و حاصلہ خدا سے مانگتی رہی تھی زوفی قرآن لپیٹ کر اس کے قریب اجائے نماز پر سو گئی تھی تلاوت قرآن پاک سے فارغ ہو کر کوئی آٹھ بجے کے قریب اس نے زوف شاہ کا کندہ ہلایا زوفی اٹھو کالج کا ٹائم گزر رہا ہے دیوار گیر گھڑی کا جائزہ لیتے اس نے اسے کہا تھا اللہ کا بندوں سے وعدہ ہے کہ جو اسے مسئبت کی گھڑیوں میں پکارے گا خوشی کے لمحات میں یاد کرے گا دعا نماز اور قرآن سے دل کے گوشوں کو منور کرے گا وہ بھی اپنے ان بندوں کو اتمنان نیک قلب سے نوازے گا اور صبر و حوصلہ عطا کرے گا قرآن کے الفاظ میں لائبہ اس قدر مگن ہو گئی تھی کہ یاد ہی نہ رہا کہ گزرشتہ رات کس آزمائش و مشکل میں گزری ہے دونوں موت کے کس سولی پر لٹکی رہی ہے روزانہ معمول کی طرح ہی تو اس نے زوفی کا کندہ ہلاتے ہوئے اسے جگانے کی کوشش کی تھی وہ ٹائم دیکھ کر گھبرائی تھی اوہ بری آج تو میرا ٹیسٹ ہے مس نہ ہی تو باتیں کر کے ہی جان نکال لیں گی اس قدر ٹائم ہو گیا اب میں کیا کروں اس کی طرف زوفی نے تلاوت قرآن پاک اور کچھ دعا کی وجہ سے بہت مطمئن ہو گئی تھی قیامت کی گھری ٹل جانے پر برسکون ہوئی تو سب کچھ ذہن سے مہب ہو گیا اب اٹھ کر کالے جانے کیلئے پریشان ہونے لگی کچھ نہیں ہوتا تم جلدی سے تیاری کرو میں ناشتہ تیار کرتی ہوں قرآن پاک جزدان میں لپیٹ کر جائے نماز اٹھا کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی نظر دروازے کی طرف اٹھی تو قدم بھی تھٹک گئے ٹانگ ایک دم لرز گئی تھی دروازے کے سامنے علماری صوفہ میز اور دوسری چیزیں دیکھ کر گزری رات پھر پوری صفاقی سے ذہن کے دریچے پر آن کھڑی ہوئی زوفی پھر بھی وہ تلخ پل واہ ہو گئے تھے اس کی بھی کم اگویش یہی حالت تھی ساکتو جامت بلکل چپ چاپ میں نہیں جاؤں گی کالج پر ہی تم بھی باہر نہیں جاؤ گی ادھر میرے پاس ہی بیٹ جاؤ زوفی بیٹ پر دوبارہ بیٹ گئی تھی خود تو دری سہمی تھی لائبہ کے بھی ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھا لیا یوں ہی گمسم آنسو بہا تھے ایک دوسرے کو تسلیہ دیتے مزید دو تین گھنٹے گزر گئے تھے پھر ان کے کمرے کے دروازے پر زور و شور سے ہتھوڑے برسنے لگے ساری رات کی ڈری سہمی دونوں ایک دفعہ پھر ٹھٹا گئی پوری جان سے لرز گئی ڈر خوف سراسمگی بیچاریوں بیبسی اور تنہائی کا شدید احساس کیا کچھ نہ تھا جو اس ایک پل میں دوبارہ ان پر وارد ہوا تھا لائبہ زوفی دروازہ کھولو لائبہ دردہاتے دروازے کے کب سے تیز لرز تھی حواظ باغتا آوازیں دونوں کو کانوں میں پہنچ رہی تھی لائبہ زوفی تم دونوں اندر ہی ہو نا پلیز دروازہ کھولو ایک دفعہ پھر ان کے کانوں میں ہی آواز گنجی کون ہے لائبہ تو انہیں خوش کونٹوں پر زبان پھیری تھی آواز شناسہ تھی اس کے اندر جان سی پڑھنے لگی خوف زدہ سیمی اور زوفی پر بھی ایک نظر ڈال کر پوچھا تھا لائبہ میں ہوں مہجبی دروازہ کھولو مہجبی بابی کی آواز پر اس نے کبکہ رکا ہوا سانس خارج کیا زوفی کے چارے پر بھی ایک زنگی کی لہر ابری تھی دونوں نے مل کر دروازے کے آگے مجود سمان اٹھایا مقفل دروازہ ایک دم جھٹکے سے کھولا تھا بابی سامنے مہجبی بابی کو دیکھ کر دونوں یک زبان پکاری تم دونوں خیریت سے ہو نا مہجبی بابی کی پریشان زر صورت اور گھبرائی ہوئی کامتی آواز پر دونوں کے اندر رات بھر پلنے والی تنہائی بے بسی اور لاجواری اور یتیموں یسر ہونے کا احساس ایک دم رکھ ست ہوا تھا پھر نہ جانے کیا ہوا تھا ساری رہت بہادر بننے کے ریکارڈ توڑنے والی دونوں بہنیں مہجبی بابی کا سہارا پاتے ان کی محبت بڑی آنکھوں میں اپنے لئے فکر مندی کی آنچو دیکھ کر ان کے گلے لگ کر ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی چھپ کرو اللہ کا شکر ہے اس نے تم دونوں کی حفاظت کی بابی نے دونوں کو پانی پلا کر تسلی دی صبح سے میرا دل بہت غبر آرہا تھا مگر سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اس بیچینی کی وجہ کیا ہے تم دونوں کو تو پتہ ہے رات وقاس کو کتنا بخار تھا وہ ساری رات ایک پل کو نہیں سویا تھا ساری رات اس کی پٹی سے لگے گزر گئی صبح سویا تو میری بھی آنکھ لگ گئی ابھی کچھ دیر پہلے کام والی ماسی آئی تو میں اٹھی تھی چائے کی پتی ختم ہو گئی تھی میں نے ماسی کو ادھر بھیجا کہ تم لوگوں کے کچن سے پتی کی ڈبیا لے آئے میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ تم یونیورسٹی اور زوفی کھالی جا چکی ہوں گی وہ تو باہر کا گیٹ کھلا ہوا تھا سارے گھر کی چیزیں اُلٹ پلٹ بکھری ہوئی تھی کھلے اُجار کمرے اور خالی علماریاں دیکھ کر حواس باقتہ سے زولیخہ نے جا کر بتایا تو میری جان ہی نکل گئی ننگے پاؤں ادھر بھاگی ہوں پاپ بھی افسوس سے کہہ رہی تھی وہ چھتکے سے آنسو بہاتی رہی دونوں نے محجبین کو رات پیش آنے والی ساری صورتحال سے اگاہ کیا اور پھر سارے گھر کا جائزہ لیا تھا پاپا کی وفات کے بعد اس نے تمام زیورات، نکتی اور گھر فیکٹری کے کاغذات بینک میں رکھوا دیئے تھے اللہ کا دیا وہ سب کچھ تھا کبھی روپے پیسے کی تنگی نہیں ہوئی تھی ہر ماں لائبہ کی تنخواہی اتنی تھی کہ مزید پیسے نکلوانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی تھی پھر شہود بھائی بھی ہر ماں اچھی خاصی رقم دے دیتے تھے دو ہی تو وہ تھی پھر خرچہ بھی تھوڑا سا تھا وہ فضول خرچ نہیں تھی دونوں ہی کنات پسند تھی پیسے کی حوض تو تھی ہی نہیں تمام گھر کا جائزہ لینے کے بعد وہ نقصان کا تخمینہ لگانے لگی گھر کے تمام قیمتی چیزیں ٹیلی ویجن وی سی آر ٹیپ ریکارڈر سجاوت کی اشیاء کپڑے فریج اور بھی گھریلو قیمتی سامان غائب تھا دونوں کے ایک کمرے میں کوئی بھی خاص قیمتی چیز نہیں تھی سوائے اپنے وجود کے رات کا نجانے کون سا پیر تھا جب اچانک ہٹ کے سے لائبہ کی آنکھ کھل گئی تھی اسے گہری نین سے ویدار ہونے پر یہی محسوس ہوا کہ کوئی ان کے گھر میں گھس آیا ہے پہلا خیار چوڑ ڈاکوں کی طرف ہی گیا تھا پھر بعد میں دروازے پر دستک ہوئی تو زوفی بھی اٹھ گئے چوڑ ڈاکوں کا خیال دل میں اس قدر خوف پیدا کر دینے والا تھا کہ دونوں باہر نکلنے کی حمد بھی نہ کر سکی تنہاں بیبس اور لڑکی آنے کا خوف ایسا جان لیوا تھا کہ جو بھی حفاظتی اقدامات دونوں سے ہو سکتے تھے دونوں نے کر لیے تھے ان کی کپڑوں کی علماری کافی مضبوط چوڑی اور بھاری تھی دونوں نے بامشکل کسیٹ کر دروازے کے آگے کی تھی جس سے راستہ بند ہو گیا تھا کرکیوں کی چٹکھنیاں چڑھا کر پردے بھی گرا دیے تھے اس کے باوجود چوروں کے ڈر سے دونوں ساری رات کامتی لرزتی جاگتی رہی تھی لائیوہ اچھا خاصا گھر کا سمان غائب ہے میرا مشورہ مانو تو پولیس میں ریپورٹ کرا دیتے ہیں محجبین بھابی نے گھر کا جائزہ لے کر اسے کہا تھا کسی چیز کو ابھی چھیڑنے اور چھونے کی ضرورت نے سب کچھ یوں ہی بکھرا رہنے دو پتہ نہیں کیسے لوگ تھے دیواروں سے پردے علماریوں سے قیمتی کپڑے اور تمام چیزیں لے گئے ہیں یہ سب اتنی قیمتی ساز و سمان ہے سارا روپیہ ملائیں تو ہزاروں تو بنتے ہی ہیں اور یہ کوئی عام بات نہیں وہ بھی ان کے قریبی صوفے پر بیٹھ گئے شہود بھی یہاں نہیں ہیں وہیں اگر یہاں ہوتے تو یہ سب نہ ہوتا کم از کم کوئی سبیل تو نکل یاد تھی وہ رک گئی تھی کچھ دیر سوچنے کے بعد پھر بولی ہاں یاد آیا دائیوہ شہود کا ایک دوست اے ایس بھی ہے ایک دو دفعہ ہمارے گھر بھی آ چکا ہے زوفی تم ایک دفعہ ملی تھی نا فوزان صدیقی سے بھابی کی نشاندہی پر مزہم مل تھی زوفیان نے سر ہلا دیا بہت اچھا انسان ہے آج کے دور میں اس جیسے لوگ بہت کم ملتے ہیں اپنے پیشی اور وطن کا وفادار ہے شہود سے تو کافی دوستی بتاتے ہیں اس کا ریکارڈ اور وہ روز سے ہی صاف ہے کبھی کوئی غلط کام نہیں کرتا میں بھی ذاتی طور پر اس شخص سے بہت متاثر ہوں بھابی خود بھی اچھی تھی اللہ نے انہیں اتنا محبت کرنے والا حساس دل ریت دے رکھا تھا کہ ہر انسان ان کی نظر میں انہی جیسے ہیں وہ اپنی فطرت کے پیش نظر موصوف اے ایس پی صاحب کی تعریف میں ردبل سان ہو چکی تھی لائیوہ نے ایک نظر زوفی پر ڈالی پھر اس فوزان نامے کو ختم کرنے کے لئے بول اٹھی بھابی ہمیں اس آفیسر سے کیا لینا دینا ہے ہمیں تو اس مشکل سے نکلنے کیلئے کوئی طریقہ سوچنا ہے جو فوری بھی اور موصر بھی لائیوہ کی بات پر انہوں نے سر ایلایا وہی تو میں کہہ رہی ہوں بکاز کو تو سخت بخار ہے تمہیں تو اندازہ ہے وہ بخار میں کس قدر چرچڑا ہو جاتا ہے تمہارے بھائی بھی دو دن کا کہہ کر لاہور جا کر بیٹھ گئے ہیں نہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا وہی کوئی نہ کوئی حل نکال لیتے اس طرح ہم عورتوں کو خوال ہونے کی بجائے وہ خود ہی یہ مسئلہ سنبھال لیتے ابھی تو اصل مسئلہ پولیس کو ریپورٹ کرنے کا ہے سوچ رہی ہوں کون ریپورٹ کرے جا کر بھابی ون سیون پر کال کرتے ہیں وہ خود ہی کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے زوفی نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا تو وہ اسے دیکھنے لگی نہیں چندہ ون سیون پر کال کرنا مناسب نہیں شہود یہاں نہیں ہے لوگ تو پہلے ہی کوئی نہ کوئی موقع ڈھونٹے رہتے ہیں سارے محلے میں ہمیں ایک موضوع بن جائیں گے فوزان صدیقی بہت اچھا انسان ہے میں اسے فون کر دیتی ہوں میرے پاس اس کا کارڈ بھی ہے تم دونوں اس کے آفیس جاؤ اور اسے ریپورٹ کرو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہنے سے کچھ نہیں ہوگا ابھی سارے محلے کو خبر ہو جائے گی اور سو کہانیاں بنیں گے تم دونوں وہاں جاؤ میں تمہیں شہود کا کار دے دیتی ہوں وہ بہت انصاف پسند چک سے بس ایک دفعہ اسے خبر کر دینی ہے وہ کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لے گا بھابی صحیح کہہ رہی تھی اس نے خموشی سے مان لیا بھابی کار لانے کے لیے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے پورشن کی طرف چلی گئی تھی دونوں گھروں کے درمیان پانچ چھے فٹ کی دیوار تھی جو دونوں پورشن کو ایک دوسرے سے جدا کرتی تھی دیوار کے درمیان میں لوئے کا ایک دروازہ نصب تھا جس کی وجہ سے دونوں پورشن میں آنے جانے کے لیے گیٹ اور گلی کا راستہ استعمال کرنے کی کبھی ضرورتی پیش نہیں آئی تھی لائبہ بیچارگی اور پریشانی سے ادھر ادھر ٹیلتی رہی زوفی خاموش دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی اس کا انداز اکتایا ہوا تھا اور اس جنجر میں نہیں پڑنا چاہتی تھی جو بھی نقصان ہوا تھا وہ اگرچہ نظر انداز کیا جانے والا نہیں تھا مل ملا کر بھی ایک لاکھ کے قریب مالیت کا سمان غائب تھا ماما پاپا کی بڑی محنت امانداری اور محبت و لگن سے اکٹی کی جانے والی جمع پونجی کتنی آسانی سے لٹ گئی تھی ٹیلی فون کا کیبل کار دیا گیا تھا وہ تاثف سے کہیں ٹٹی تار کو گھورتی رہی صرف کل ایسا ہوا تھا کہ ان دونوں کے پاس موبائل فون نہ تھے اسامو سلسل ذہنی اور جسمانی گفت کا چھکار ہو رہے تھے لو یہ دونوں کارز اپنے پاس رکھ لو باپس آ کر مہجبی بھابی نے دونوں کارز لائبہ کو تھمائیں میں تمہارے ساتھ ضرور چلتی مگر کیا کروں وقع کی طبیعت بہت خراب ہے میں نے شہود کو بھی فون کر دیا کہہ رہتے جو بھی پہلی فلائٹ ملی وہ پہنچنے کی کوشش کریں گے تم اللہ کا نام لے کر جاؤ میں فوضان صدیقی کو بھی فون کر دوں گی لائبہ کا کندہ تھپ تھپ آتے ہوئے انہوں نے مزید تسلی دی بھابی میں اکیلی کیسے جاؤں گی وہ بھابی کے ساتھ نہ چلنے پر پریشان ہو گئی اکیلی کیوں زوفی ہے نا بھابی نے خموش مہر بلب خمزدہ زوفی کی طرف دیکھا نہیں بھابی مجھ سے کہیں بھی نہیں جا جائے گا ساری رات کی فکر اور خوف سے ہم میرے اصاب چٹک گئے ہیں دو قدم چلنا بھی محال ہے زوفی کے ٹوٹے پوٹے لہجے سے ہی اس کی خراب شکستہ حالت کشیدہ صاحب کا اچھی طرح اندازہ ہو رہا تھا لائبہ نے فوراں آگے بڑھ کر بھی حوصلہ ہوتی زوفی کو گلے لگا کر تھپ کی دی اچھا آپ زیادہ مت سوچو پہلے ہی بارہ بچ گیا ہے اگر ریپورٹ کرنے میں تھوڑی بہت اور دیر ہوگی تو پولیس والے بات کا پتنگڑ بنا لیتے ہیں فوزان ایسا تو نہیں پھر بھی تم جلدی کرو اور اکیلی ہی چلی جاؤ بابی نے دونوں کو پرشف کا تنداز میں باری باری ساتھ لگا کر تسلی دی لائبہ خموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی کپڑے کافی ملگجے ہو رہے تھے اس حالت میں تبدیل کرنے کو دل ہی نہ مانا پاؤں میں سینڈل ارز کر الماری سے قدر بہتر شال نکال کر کندوں پہ لے بیٹی اور بغیر مو دھوئے بال سوارے اس نے بیک کندے پہ لٹکا کر واپس باہر کی طرف قدم بڑھائے لائبہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے راستہ تمہیں کار سے پتہ چل جائے گا اپنی گاڑی ہے آرام سے چلی جانا لون کی طرف قدم بڑھاتے ہو انہوں نے اس کی ایک دفعہ پھر حمد بندھائی پھر جیسے گراج کی طرف نظر اٹھی تو ایک دم ہال اٹھے ہائی اللہ لائبہ گراج میں گاڑی نہیں ہے کہیں وہ بھی تو چوری نہیں ہو گئی لائبہ کو دیکھتے کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر گراج کی طرف نگاہ دھڑائی جہاں اب گاڑی نہیں تھی نہیں وہ کہیں دنوں سے تنگ کر رہی تھی کل تنگ آ کر میں اسے ورکشاپ ہی چھوڑ آئی تھی اوہ شکر خدا کا انہوں نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے شکر کا کلمہ پڑھا میں تو ڈر ہی گئی تھی ہماری گاڑی بھی گھر پر نہیں ہے پرسو لاہور جاتے ہوئے شہود ساتھ لے گئے تھے کہہ رہے تھے جہاں سے جانا ہے ڈرائیور گاڑی فیکٹری میں چھوڑ دے گا مجھے تو خود کہیں جانا نہیں تھا خیال ہی نہ آیا کہ واپس منگوالو میرا ہی دماغ خرابتا گاڑی لے جانے سے ہی روک دیتی ایسا کرو تم ٹیکسی یا رکشے سے چلی جاؤ بابی نے مشورہ دیا جی اچھا اب جائے بنا چارہ بنا تھا وہ بھی تنہا اس نے بے دلی سے رضا مندی دے دی تھی آپ کے یہ صحاب آخر کب فارغ ہوں گے ایک گھنٹے سے اوپر ہو چلا چلا ہے مجھے یہاں بیٹھ کر انتظار کرتے ہوئے انتظار کی کوفت سے تنگ آ کر وہ کانسٹیبل پر برس پڑی عجیب بد دماغ شخص تھا جو نہ ہی اس کا کارڈ اندر بھیج رہا تھا اور نہ ہی اسے اندر جانے دے رہا تھا ایک گھنٹے سے وہ اسے بار بار اپنی گندی خونخواہ نظروں سے گھوننے لگتا تھا اس کی نظریں وہ مسلسل اپنے وجود پر محسوس کر رہی تھی کافی دیر تک تو وہ اس بد تہذیب شخص کو برداشت کرتی رہی تھی اب اس میں مزید ضبط کا یارہ نہیں تھا چپ کرو بی بی خواہ مکھا تنگ مت کرو کہاں ہے نصاب فارغ نہیں جب ہوں گے میں اندر اطلاع کر دوں گا اس نے غسیلی نظر سے دیکھتے لائبہ کو جھڑک دیا تھا وہ اندر اندر بل کھانے لگی پھر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی آ جاگتے ہیں دماغ چاٹنے فارغ تو ہم بیٹھے نہیں ہوتے جو فوراں ان کی خدمتوں کے لیے چل پڑے نہ جانے کہاں کہاں سے اپنے اپنے مسئلے لے کر آ جاتے ہیں یہ قائد کے لیے کوئی اور جگہ ہی نہیں ملتی ان لوگوں کو ہم بھی انسان ہیں سرکار کے ملازم ہیں وہ لائبہ کو مسلسل گھوڑتے اور بھی کچھ کہہ رہا تھا لائبہ کے اندر اب برداشت کی عمت نہیں رہی تھی کوئی انسان آخر کب تک برداشت کرے کہیں نہ کہیں تو جا کر امت جواب دے جاتی ہے وہ کونسٹیبل کی بات کارتے ہوئے دربیان میں ہی بول اٹھی بلکہ چیخ اٹھی تھی اوہ یو شیٹ آپ تم سرکار کے ملازم ہونا تو پھر ملازم بند کر رہا ہو دکھی زیادتی سے لائبہ کا سانس بھولنے لگا تھا یہ پولیس چوکیاں اسی لیے قائم کی گئے ہیں کہ یہاں ہم لوگ اپنی شکایات درج کروائیں اگر تم لوگ متاثرہ لوگوں کی مدد کرتے ہو ان کی شکایات سنتے ہو تو کوئی آسان نہیں کرتے یہ تمہارا فرض ہے یہ پولیس اسٹریشن ہم لوگوں کی فلا کے لیے ہے اور تم لوگوں کا فرض ہے اور ہماری شکایات سنو کہ تم لوگ اگر کچھ کرتے ہو تو مفت میں نہیں کرتے تنخواہ لیتے ہو روز اپنی جیبے بھرتے ہو وہ الگ ہم جیسے لوگوں کی خون پسینے سے حاصل کی گئی کمائی سے جو ٹیکس اور جنمانے حاصل کیے جاتے ہیں وہ تم جیسے حساسات سے آری ضمیر فروش لوگوں کو پالنے کے لیے تمہاری طلب کے پیٹ بھرنے کے لیے ہی کام آ رہا ہے خدا کا شکر ادا کرو اور جو تنخواہ لیتے ہو اسے حلال بھی کرو دونوں ہاتھ میں اس پر رکھے وہ کانسٹیبل کو گھور رہی تھی وہ تو حیران تھا ایک دم ٹھٹھک گیا وہ عام لڑکیوں جیسی نہیں تھی جو ان کی نظروں اور جملوں سے خائف ہونے کے بعد ان کے پیٹ بھرنے کو مٹھی گرم کر دیتی کرتی ہوں میں فون اتنی دور سے میں یہاں تمہاری لفاظی سننے نہیں آئی لائیوہ نے ایک دم ٹیبل پر رکھا فون اپنی طرف کسیٹھا وہ سچ مچ ڈڑ گیا لائیوہ کے اندر کبھی کباری تو ایسی جورت جاگتی تھی نہیں تو وہ بہت ہی متحمل مزاج اور اندر سے وہیں دبو سی ڈری سہمی سی لڑکی تھی جو چند سال پہلے بھی کسی گندی نظر سے یوں ہی سہم جاتی تھی اب تو پہلے سے زیادہ باعتماد ہو گئی تھی چند سال پہلے اور آج کی لائیوہ افتخار میں کوئی خاص فرق نہیں تھا بس یہ بات تھی کہ اس دور کی لائیوہ افتخار ہر قسم کے داگ سے پاک و صاف تھی اور آج کی لائیوہ افتخار کے ماتے پر کالا سیاہ داگ تھا جو اس کی زندگی کا دائرہ اس پر مسلسل تنگ کرتا جا رہا تھا ہر مقام پر آرے آ جاتا تھا اب تو وہ زندگی کی اس تکلیف دے عذیت اور معمول سے اتنی پانی جمع ہونے لگا چپک چپک کرانسو کو پیچھے دھگیر تھے اس نے رسیور تھاما تھا یہ یہ تم کیا کر رہی ہو بی بی یہ تمہارے باپ کا فون نہیں ہے بھکواس بند کرو میرے باپ تک مت جانا نہیں تو میں مو توڑ دوں گی تمہارا ایک دم چیخی تھی کانسٹیول یک دم ڈڑ گیا جلدی سے اس نے اپنے اطراف دیکھا اچھا اچھا بی بی آرام سے بیٹھو میں بھیجتا ہوں ساپ کے پاس گار عجیب عورت ہو تم لائبہ کے ہاتھ سے رسیور لے کر کانسٹیول نے واپس کریڈر پر رکھ دیا ساتھ ہی کسی کو آواز دی تھی نظیر اوے نظیر چیخ کر پکارنے سے ایک درمیانی عمر کا چوکو چو بند پولیس ہیلکار حکم کی تعمیل کو آ کھڑا ہوا یہ کارڈ اندر صاحب کو دے آؤ جان چھوٹے میری اس بی بی سے موچوں پر تاؤ دیتے کینا تو اس نظروں سے لائبہ افتخار کو دیکھتے ہوئے وہ دوسرے شخص سے مخاطب تھا وہ شخص کے چلے جانے کے بعد وہ بے چینی سے کمرے میں ٹھیلتی بلاوے کا انتظار کرنے لگی اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا دو منٹ بعد ہی وہ شخص کی رہنمائی میں اے اس بی کے کمرے کے سامنے کھڑی تھی وہ شخص کمرے تک چھوڑ کے واپس چلا گیا تھا لائبہ نے دروازے پر دستک دیکھا اندر جانے کی اجازت طلب کی تھی جی آ جائیے اجازت ملتے ہی وہ دونوں اندر داخل ہو گئی تھی کشادہ کمرہ تھا بڑی چاری سی میز کے چاروں جانب کرسیاں رکھی ہوئی تھی کمرہ خالی سرکاری دفتر کا نقشہ پیش کر رہا تھا آفیسر کی کرسی خالی تھی اس بی صاحب کی وجود کی معلوم کرنے کے لئے لائبہ نے کمرے کے چاروں جانب نظر دڑائی محصوف بائیں جانب دیوار سے منسلی کلماری کی طرف رکھ کی ہوئے تھے کسی بھاری بھرکم فائل میں سر کھپا ہوا تھا وہ اپنے کام میں اس قدر مگن تھا کہ اندر آنے والی لائبہ افتخار پر بھی رخ موڑ کر نظر ڈالنے کی زہمت گوارہ نہیں کی تھی ماف کیجئے گا سر لائبہ نے قدر خنخواہ کر اس قدر مصروف حضرت صاحب کو متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی پلیز تشریف رکھئے اس شخص نے اسی مصروف انداز میں ہاتھ سے اشارہ کرتے اسے بیٹھنے کی پیشکش کی تھی لائبہ اندر یندر اے ایس پی کی اس مصروفیت پر لانت بیشتی کوش تھی بل کھاتی بیٹھ گئی تھی ایک ڈیٹھ گھنٹہ انتظار کی کوفت میں اسے کافی ون مزا کر دیا تھا وہ ساری رات کی جاگی ہوئی تھی سراب عذیت اور فکر مندی نے اسے بے حال کر دیا تھا اب تو اسے اپنے حصاب بھی جواب دیتے محسوس ہو رہے تھے پہلی نظر سے لے کر اب تک اس کے تمام تاثر غلط ثابت ہو رہے تھے بھابی کی محسوس کے بارے میں کہی گئی تمام باتیں غلط ثابت ہو رہی تھی وہ کرسی پر بیٹھی سر نیچا کیے میز کی چکنی سطا پر انگلیاں پھیننے لگی جی تو آپ لائبہ افتخار ہیں میری آپ کی محجبی بھابی سے فون پر بات ہوئی تھی وہ کہہ رہی تھی آپ اگلی الفاظ فوزان صدیقی کے لائبہ افتخار پر نظر پڑتے ہی موں میں ہی رہ گئے تھے لائبہ کو بھی حیرت کا شدید جھٹکہ لگا تھا ایک دم کرسی سے اٹھ کری ہوئی جیسے کرسی میں مجود اندے کے سپرنگ نے اسے باہر اچھال دیا ہو لمحوں میں وہ کانٹوں بھری بہت لمبی مسافت تیہ کر گئی تھی اپنے دائیں بازو کی کلائی کو بائیں ہاتھ سے مضبوطی سے تھامتے اسے بہت کچھ یاد آتا گیا تھا وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس طرح زندگی میں کبھی اچانک دوبارہ بلکل انجانے میں اس مہربان اجنبی شخص سے ملاقات ہو سکتی ہے وہ بھی اس کے روبرو کسی اور مقصد کے چلچلے میں وہ تو اس جان لیوہ حادثے کے بعد کہیں مہینوں تک اس کے خوابوں میں آتا رہا تھا اس کی حمد بندھاتا اسے زندہ رہنے کا ایک نیا سبق پڑھاتا تھا اور پھر اچانک غائب ہو جاتا تھا اور اب جب وہ اس شخص کو سراب سمجھ کر رحمت کا فرشتہ جان کر بلکل بھول چکی تھی تو پھر یہ اس کے سامنے مجسم اپنی مہربانیوں سمیت اس کے سامنے کھڑا تھا پہلی دفعہ اس کی فوزان صدیقی سے جن حالات میں ملاقات ہوئی تھی اور اب جس طرح ہو رہی تھی دونوں بلکل مختلف تھے مگر حوالہ وہیں تھا ایک مظلوم تھا تو دوسرا داد رسی کرنے والا تھا ایک زخمی تھا تو دوسرا مرہم جوئی کرنے والا تھا ایک پولیس آفیسر تھا تو دوسرا تعلق مظلوم عوامی لڑکی کا تھا آپ رہی با کے ہنٹ بھی نیم با ہوئے تھے پھر اس نے سکتی سے ہنٹوں کو بھینچ لیا اپنی ذات کا اشتہار دیکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے خود عذیتی کے لمحات اگرچہ بہت ہی عذیتناک تھے ان دونوں کا ساتھ بھی تو بہت لمحاتی سا تھا کوئی ایک لمبی چوڑی کہانی دونوں سے منصوب نہ تھی جسے یاد کرنے میں وہ عمرے گزار دیتی اپنی ذات کو مزید عذیت کی بٹی میں دھکلتی یہ تو سامنے والی شخصیت کا شاید نسب العین ہی دوسروں کی خدمت کرنا تھا مشکل میں ان کے کام آنا تھا اس کا فرض دی عوامل ناز کی مدد کرنا تھا پھر وہ کیوں ماضی کی بھول بھلائیوں میں کھوئی رہتی انسانیت کے رشتے کو خامکہ کیوں کوئی بے نام سی رفاقت کا نام سومت تھی وہ خود سے بہت اچھی طرح آگاہ تھی بہت اچھی طرح اپنی حقیقت جانتی تھی خوش فہمی اور خوش گوبانیوں سے ہمیشہ خود کو دور رکھا تھا اس سامنے والے شخص کی بے نام سی یاد کو ہمیشہ کے لیے دل کے ایوانوں میں تازہ رکھنے کے لیے اس کے ماتے پر چمکتا ہوا کالا سیاہ دبا ہی تو کافی تھا وہ خموشی سے کرسی پر ڈھائے گئی وہ اسے بھولی کب تھی کبھی یاد نہیں کیا بطور خاص اس کا ذکر نہیں کیا تھا سب کو اس اجنبی مہربان کے احسان کا علم تھا پھر بھی کبھی اس موضوع پر گفتگو نہیں کی تھی اس کے باوجود وہ اس بے نام اجنبی غیر مانوس پر رنگ لمحاتی رفاقت پر ایمان لے آئی تھی ہمیشہ اپنے محسن کے طور پر اسے یاد کیا تھا جب کبھی بھی زلط اور شرمنگی کا سامنا ہوا آنکھوں میں بے نور دیئے ٹم ٹمانے لگے تو اس شخص کی یاد ہمیشہ دل میں آسماتی تھی وہ اس کا محسن تھا وہ اس کا احسان کبھی نہیں بھول سکتی تھی پہلی نظر میں قائم ہونے والا تاثر ابھی بھی قائم تھا رائبہ نے بہت جلد خود کو سمحال لیا تھا بلکل بے تاثر انداز میں فوضان صدیقی کو دیکھا تھا جیسے وہ اسے جانتی ہی نہ ہو یوں مخاطب تھی جیسے کبھی دیکھا ہی نہ ہو مجھے میں جب بھاوی نے آپ کے پاس بھیجا تھا انہوں نے آپ کو فون پر ساری صورتحال بتا دی ہوگی آنکھوں میں ایک خاص ٹھہراؤ لیے اپنے سامنے کھڑے ساکت و جامد وجود پر ایک نظر ڈالی فوضان صدیقی اس کی آواز کے ٹھہراؤ سے چونگ کر حال میں لوٹ آیا ایک بہت بڑی مسافت تو اس نے بھی تیع کی تھی لائبہ نے اپنے تاثرات چھپا لیے تھے مگر وہ اس کے چہرے پر ابرنے والی پہلی شناسہ سی چمک پا گیا تھا وہ چہرے پر تھکن زدہ مسافت کے اثار لیے ایک گہرا سانس کھینچتے ہوئے اپنی سیٹ پر آ گیا لائبہ کی جھکی جھکی آنکھوں کو دیکھتے ہو اس نے اس کے چہرے پر نظریں جمع دی جو اپنی سیٹ پر بہت سکون سے بیٹھتی ہوئی تھی یوں جیسے شناسائی کا کوئی لمحہ آیا ہی نہ ہو اگر مجھے علم ہوتا کہ میں جبی بھابی جی اس لائبہ افتخار کا نام لے رہی ہیں وہ آپ ہیں تو میں انہیں آپ کو یہاں بھیجنے سے روک دیتا لائبہ نے ایک لمحے کو بلکہ اٹھا کر تاجب خیز نظروں سے فوزان صدیقی کے چہرے پر کھلنے والی مسکراہت کو دیکھا فائل میں اس پر رکھے وہ بلکل پر سکون انداز میں کرسی کی پوچھ سے اپنا سر ٹکائے کافی فارق لگ رہا تھا جیسے سامنے بیٹھی لڑکی کی ردات سننے کے علاوہ اسے کوئی اور کام ہی نہ ہو تھوڑی دیر پہلے والی بے پناہ مصروفیت کا کہیں وجود ہی نہیں تھا لائبہ نے دوبارہ نظریں جھکاتے ہوئے ہنٹوں کو کچھلا فوزان نے اسے شوشو پنجمی گرفتار دیکھ کر خود ہی موضوع بتلا میسیس شہود علوی نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا آپ دوبارہ تفصیل سے اگاہ کیجئے اپنے سامنے دوبارہ فائل کھولتے اس نے لائبہ کے چہدے سے نظریں اٹھا کر فائل کے اور آگ پر جمع دی تھی نارمل ہو کر وہ ایک دفعہ پھر مصروف ہو گیا تھا مگر شاید وہ ایک لمحے کا اثر درمیان میں ٹھہر گیا تھا ہم تو یہ بات ہے آپ اور آپ کی فیملی تو محفوظ ہے نا ساری تفصیل سن کر اس نے لائبہ کو دوبارہ دیکھا لائبہ نے صرف سر ہلا دیا فوزان نے فون پر کسی کو چائے لانے کی ہدایت کی تھی چائے آنے تک وہ لائبہ سے مختلف سوال کرتا رہا تھا چاکی دار چائے لے کر آیا تو وہ لائبہ سے چائے لینے کیلئے سرار کرنے لگا لائبہ کو عجیب سا محسوس ہوا فوزان سے ملنے سے پہلے اس کے کونسٹیبل سے ہونے والی جھپ نے اسے بد مزا کر دیا تھا پھر وہ یہاں چائے پینے تو نہیں آئی تھی طبیعت اس قدر مقتر ہو رہی تھی کہ فوراں یہاں سے بھاگ جانے کا سوچ رہی تھی پلیز چائے لینا مجھے خوشی ہوگی اس نے ایک دفعہ پھر کہا تو لائبہ کی بھویں تن گئی وہ مسلحت امیز لڑکی ضرور تھی مگر ایک حد تک جب ہی کیا اٹھی معاف کیجئے گا آپ کو شاید برا لگے میں صرف اپنے حق حلال کی کمائی سے کھانا پینا پسند کرتی ہوں فوزان صدیقی نے قدر حیران ہو کر لائبہ کو دیکھا جس کا لب و لہجہ بہت تلخ تھا وہ شاید اُت پر تنز کر رہی تھی آپ بھی شاید یہ جان کر انکار نہیں کریں گی کہ یہ میری بھی حق حلال کی کمائی ہے فوزان نے تنز نہیں کیا تھا اسی کی طرح سادہ سانداز اپناتے ہوئے کہا تھا وہ چپ کی چپ رہ گئی اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی وہ اب بھی کب اس کی طرح بڑھائے منتظر تھا اس نے خموشی سے قبول کر لیا پہلے دو گھونٹ لیتے اسے شدت سے احساس ہوا کہ چائے کی پیشکش بروقت تھی مسلسل ملنے والے آساب شکن حادثات نے اس کی عقل کو زائل کرنا شروع کر دیا تھا ان حالات میں چائے کی طلب شدید تھی جو فوزان صدیقی نے محسوس کر لی تھی اور اب انتہائی اسرار کے بعد پوری بھی کر دی تھی اس کے دل میں فوزان صدیقی کی اہمیت پڑھ گئی شکریہ آپ کا وہ خموشی سے گھونٹ لے رہی تھی اپنی بد اخلاقی کا احساس ہوا تو فوراں کہہ دیا فوزان صدیقی فوراں مسکرہ دیا اب اس کے چہرے پر خفت کا تاثر با خوبی دیکھ سکتا تھا لائبہ آپ تو لاہور میں رہائش پذیر تھی پھر یہاں کیسے وہ جانتی تھی سامنے بیٹھا شخص یہ سوال ضرور کرے گا وہ نظرے کپ پر جمع کر اس کے سوال کا جواب سوچتی رہی فوزان مسلسل لائبہ کے الجے وہ چہرے پر نظرے جمع ہو گئے تھا ان اسی لمحے جب اس نے اس کے سوال کا جواب دینے کے لیے مو کھولا ہی تھا وہی بد دماغ بد تہذیب کانسٹیبل دروازہ بجاتا اندر داخل ہوا تھا فوزان اس کی طرف متوجہ ہو گیا سر آپ نے کچھ دیر پہلے یہ فائل منگوائی تھی وہ اب باعداب با ملہائزہ کا ثبوت فراہم کرتا کافی معصوم لگ رہا تھا لائبہ کو اسے پھر سامنے دیکھ کر کچھ دیر پہلے والے اس شخص کی انتہائی بدتمیزی نے ایک دفعہ پھر غصہ دلا دیا اس نے نہایت ناگواری سے اسے دیکھا تھا اور تمہیں ایک گھنٹا بعد یاد آیا کہ میں نے کوئی فائل منگوائی تھی اس نے غصے سے پوچھا تھا ییس سر بلکل مستعید کھڑے اس نے کہا فوزان نے فائل لے لی ٹھیک ہے ڈرائیور کو کہو جیپ نکالے اور تم بھی تیار ہو جاؤ لائبہ خالی کپ میز پر رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی فوزان صدیقی بھی فوراں کھڑا ہو گیا میس لائبہ افتخار میرا خیال ہے میں خود آپ کے گھر جا کر جائے واردات کا جائزہ لے لیتا ہوں میسیز الوی کی بھی یہی تاقید تھی وہ اپنی کیپ اپنے سر پر جماعتیں کہہ رہا تھا لائبہ نے کچھ کہنا چاہا پھر اس کی آخری بات پر کندے اچھکا کر اپنا بیک تھامتے باہر نکل آئی فوزان بھی اسی کانسٹیبل کو ہدایات دیتا اس کے پیچھے ہی باہر آ گیا تھا اسی بد دماغ انسپیکٹر نے اس کے لئے پولیس جیپ کا اگلا دروازہ کھولا تھا وہ اس قدر اہمیت دیے جانے کی توقع نہیں رکھتی تھی سو اگلی نشیز پر بیٹھنے سے ججکنے لگی پلیز بیٹھئے نا فوزان صدیقی نے اسے ججکتے دیکھ کر بیٹھنے کو کہا وہ شرمندہ ہوتے ہوئے اندر بیٹھ گئی لائبہ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا یا پھر آپ دینا ہی نہیں چاہتی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے وہ سائیڈ میں لگے آئینے پر موجود اس کے عقص پر نظر ڈال کر پوچھ رہا تھا وہ قدر چونکر اسے سوالیا نظروں سے دیکھنے لگی اندر ی اندر وہ اس کی نظر شناسی کی قائل ہونے لگی پہلی ملاقات جن حالات میں ہوئی تھی اس میں اسے اپنا ہوش بھی نہیں تھا اس کے بارے میں کیا رائے رکھتی اتنے ساتھ تک صرف اس کا رویہ چہرہ اور مدد یاد تھی اب اس نے ایک نظر اس لمبے چوڑے پولیس وردی میں ملبوس وجود پر ڈالی عام مردوں کی طرح ہی تو تھا پھر بھی اس میں کوئی خاص بات تھی یہی وجہ تھی کہ اس نے اس سے بہت جل نظریں چرالی تھی میں نے پوچھا تھا کہ آپ لوگ یہاں اسلامباد میں کیسے آگئے آپ کے اس سوال میں چھپانے والی ایسی کوئی خاص بات ہی نہیں ہے جو میں چھپا تھی دراصل یہاں ہمارا ابائی گھر ہے میرے فادر پیورو کریسی میں گریٹ انیس کے افیسر تھے پہلے وہ اسلامباد میں کام کرتے تھے پھر لاہور تائنات ہو گئے لاہور کام کرتے ہوئے کچھ لوگوں کو ان کی فرش ناسی بہت کھٹکتی تھی اور انہوں نے ہم پر کرم کیا ہم دوبارہ یہاں سیٹل ہو گئے وہ زہرخند ہسی تیک کہہ رہی تھی بہت ہی عذیتناک یاد تازہ ہو گئی تھی اس کا وجود تیزی سے سلکتی آگ میں ایک بھر پھر جلنے لگا تھا آنکھیں پانی کے جالے بھرنے لگی تھی اس نے پل کے جھپک جھپک کر آنکھوں کو ایسا کرنے پر سرزنش کی شہود الوی سے آپ کا کیا تعلق ہے میرا مطلب ہے شہود الوی سے میری کافی پرانی دوستی ہے کئی بار اس کے گھر بھی جا چکا ہوں آج سے پہلے نہ آپ کو وہاں دیکھا اور نہ کبھی کوئی ذکر سنا ہے جبکہ آج میسیس الوی فون کرتے ہوئے آپ کو اپنی نند کہہ رہی تھی اس نئے سوال پر لائبہ نے گہرا سانس لیا اسے انجانے میں ایسا ہی اس مہربان اجنبی شخص پر جو کل تک اس کے لیے بلکل اجنبی تھا اور اب کچھ دیر پہلے بہت شناسہ لگا تھا انہصار کرنا تھا اپنے بارے میں بتانا بھی ضروری ہی تھا آپ اسے اتفاق ہی کہہ سکتے میری بھی آپ سے کبھی ملاقات نہ ہو سکی اور نہ آج سے پہلے بھاوی یا بھائیہ سے آپ کا ذکر سنا ہے میں شہود بھائی کی چچا ذات بہنو وہ خود اس سلسلے میں حاضر ہوتے اور آپ سے رابطہ کرتے مگر افسوس وہ آج کل شہر سے باہر ہیں آپ اس سے میری مجبوری کہہ سکتے ہیں کہ مجھے خود آنا پڑا اچھا کیا اسی بہانے آپ سے ملاقات تو ہوئی اچانک اس نے بہت بے ساختگی سے یہ جملہ کہا تھا تو کیا یہ بھی ابھی تک کس واقعے کو نہیں بھول پایا لائبہ کا دل ایک لمحہ کو ٹھہر گیا تھا اس نے اس شخص کی طرف دیکھا جس کے اونٹوں پر ایک نہائی دل فریب سی مسکراہت رکھ ساتھی لائبہ کو کافی اچھمبا ہوا یہ مسکراہت کچھ کہتی ہوئی لگی این اسلم ہے اس نے بھی لائبہ کی طرف دیکھا تھا اس کے آنکے بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی بہت سی کہانیاں سنا رہی تھی مگر اس نے خود ہی نظر چنانے میں پہل کر لی باقی سارا راستہ بھی وہ باہر کا نظارہ کرتے ہوئے خاموش رہی فوزان صدیقی نے دوبارہ اسے نہیں چڑھا تھا گھر آ کر وہ خود ہی مکمل طور پر گھر کا جائزہ لینے میں مگن ہو گیا فنگر پرنٹس لینے کے بعد اس نے اپنے ساتھی کے ساتھ سارے گھر کا ایک چکر لگایا تھا جہاں سے اسے کچن سے چوروں کے متعلق کافی اہم ثبوت مل گئے تھے جن میں ایک مردانہ گھڑی کے علاوہ ایک رومال بھی تھا چوروں نے کچن میں شاید چائے پی تھی اور کھانا بھی کھایا تھا وہ سب دیکھتا رہا مہجبین بھابی فوزان صدیقی کی اس ساری تحقیقات میں پیش پیش تھی جبکہ وہ آتے ہی بھابی والے پورشن میں ان کے لاؤنچ میں بیٹی بھوک مٹا رہی تھی لائبہ تم گئی تو بارہ بجے تھی اور اب تین بج رہے ہیں کہاں رہ گئی تھی سارے گھر کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد مہجبین بھابی ان لوگوں کو لیا اپنے پورشن میں آگئی تھی جہاں وہ بیٹی اب کھانا کھا رہی تھی رہنا کہاں ہے بھابی آدھ پونہ گھنٹہ ان لوگوں کے آفیس میں پہنچنے میں لگ گیا پھر پورا ایک ڈیٹھ گھنٹہ اس شخص نے مجھے اپنے کمرے میں بٹھا رکھا کہ صاحب فارغ نہیں ہے وہاں بیٹھ کر اس شخص کی نظریں برداشت کرتے ہوئے میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسے شوٹ کر دوں بھابی کو بتاتے ہوئے نے اس بد دماغ کونسٹیبل کی طرف اشارہ کیا اس کے فوزان کے سامنے اب سر جکا لینے پر بے پناہ غصہ آیا اسی لئے بغیر لحاظ کیے کہہ گئی فوزان صدیقی نے حیرانی نے بہت حیرانی سے بہت چونک کا لائیبار پھر اپنے ساتھی کو دیکھا آخر میں نظروں میں کچھ برہم ہی آگئی تھی لائیبار نے کوئی پرواہ نہیں کی خدا خدا کر کے میری اے ایس پی صاحب سے بات ہوئی تو باقی کا بغ انہیں صورتحال سے اگاہ کرنے چائے پینے اور واپس آنے میں صرف ہو گیا فوزان صدیقی کا چہرہ خفت و شرمنگی سے غصے سے سرخ ہو چکا تھا ویسے فوزان صدیقی صاحب یقین تو نہیں آتا یہ شخص آپ کا متحت ہے جسے عورتوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں اس نے بڑا راست مخاطب کر کے فوزان صدیقی اور کونسٹیبل دونوں کو شرمندہ کر دیا تھا پھر وہ خود دونوں کے شرمندہ شرمندہ چہروں سے حض اٹھاتی رہی کوئی بات نہیں ہو جاتا ایسا زوفی تم ان کے لئے چائے بنا لاؤ بابی دونوں کی خفت سے سرخ چہروں کو دیکھ کر فوراں اسے گھرنے لگی وہ سر جٹکتی خالی برتن ٹری میں رکھنے لگی زوفی فوراں اٹھی تھی نہیں بابی پلیز اس تقلف کی ضرورت نہیں ابھی تو میں ڈیوٹی پروں پھر کبھی آؤں گا تو چائے ضرور پیوں گا اس نے فوراں زوفی کو روک دیا ساتھ سہولت سے انکار بھی کر دیا پھر لائیوہ کی طرف دیکھتے ہوئے کھڑا ہو گیا میں اس کی طرف سے لائیوہ افتخار معذرت خواہ ہوں دراصل یہ نہیں آیا ہے ایک ہفتہ پہلے اس نے میرے پاس جوائن کیا ہے یہاں یہ پہلے کام کرتا تھا وہاں کے لوگوں نے اس کی عادت بگاڑ دیا پرانی آت پہ آہستہ آہستہ چھوٹتی ہیں میرے ساتھ رہے گا نا تو آپ اسے میرے جیسے ہی پائیں گی اب شرمندہ ہونے کی باری شاید لائیوہ افتخار کی تھی اگرچہ فوزان صدیقی نے ایسی شرمندگی والی کوئی بات نہیں کہی تھی پھر وہ اسے کافی برا لگا تھا باقی صرف فوزان کی بات پر ہسنے لگے تھے بھاوی اسے مزید روکنے پر اسرار کر رہی تھی مگر وہ بہتی شاہستگی سے منع کر گیا تو پھر لائیوہ افتخار آپ دوبارہ کب میرے آفیس آ رہی ہیں بھاوی کے کہنے پر وہ بھاوی کے عمرہ گیر تک اس کے ساتھ آئی تھی اپنی گاڑی کے قریب پہنچ کر اچانک اس نے لائیوہ افتخار کو مخاطب کر کے پوچھا تھا میں سمجھی نہیں وہ الت گئی وہ واقعی نہیں سمجھی تھی میرا مطلب ہے میرے ساتھ کام کرنے والوں کا جائزہ لینے کب تشریف لائیں گی تاکہ ہم منتظی رہیں ہونٹوں پر ایک شریر سی مسکرار ہٹ لیے وہ یقیناً مزاگ کر رہا تھا رائیبہ نے عجیم نظروں سے اسے دیکھا ابھی شنہ سائی کو چند گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ وہ مزاگ کرنے بیٹھ گیا تھا اسے کافی برا لگا اسے فوزان صدیقی کہ یہ بتکلفی ہے کانک نہ بھائی I'm sorry ASP فوزان صدیقی صاحب آپ شاید میری وعد کا برا مان گئے ہیں مگر میں نے جیسے جیسا پایا بیان کر دیا آپ تو برا منا سکتے مگر میں جس کوفت سے گزریا آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے پھر بھی میرا یہ پرخلوس مشورہ ہے بلکہ ذاتی رائے کہہ سکتے اس شخص کو واقعی تربیت کی سخت ضرورت ہے ضروری نہیں تھانے میں آنے والی ہر لڑکی غلط ہی ہو اس کے مزاگ کا کچھ زیادہ برا مان گئی تھی اس لئے کافی نروٹے پند سے کہہ گئی تھی بابی نے لائبہ کے غصے والے چہرے کو دیکھ کر فوراں درمیان میں مداخلت کی I'm sorry فوزان بھائی برا مت مانئے گا یہ اس وقت کافی پریشانی میں اس لئے یوں کہہ گئی ہے اب خود آئے بہت بہت شکریہ شام تک شہود آ جائیں گے وہ خود ہی رابطہ کر لیں گے لائبہ کے نراز چہرے پر ایک نظر ڈال کر ہونٹوں کو سکتی سے بھنچے گاڑی میں بیٹھ گیا ایک ہلکا سا مزاگ اسے کافی مہنگا پڑ گیا تھا خدا حافظ کہتا وہ وہ بہت جلد گاڑی نکال لے گیا تھا لائبہ تمہیں فوزان صدیقی سے اتنے روح کی لہجے میں بات نہیں کرنا چاہیے تھی وہ واقعی ایک اچھا شخص اور فرض شناس وفید سر ہے بھی وہ اپنے ساتھی کی گلتی کر معذرت بھی تو کر بیٹھا تھا بہجبین بھاوی چوکی دار کو گیٹ بند کرنے کا کہہ کر اس کی طرف آ گئی تھی بھاوی میں نے فوزان صدیقی کو کچھ نہیں کہا آپ نہیں جانتی ان کے کونسٹیبل نے میرے ساتھ کیسی بدتمیزی کی تھی میں ان کی فرض شناسی اور نیک نامی کی قائل ہوں بھاوی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ مجھے کوئی شخص اس اجار بھی عبان جنگل سے نکال کر ہسپٹل چھوڑ گیا تھا اس رات کی تاریخی میں مجھے ویران علاقے سے ویشی دریندے لوگوں سے بحفاظت نکال کر لانے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ یہیں اے ایس بھی فوزان صدیقی تھا جو مجھے ہسپٹل چھوڑ کر ایسا گموہا کہ آج دکھائی دیا ہے وہ ایک دم بھابی کو بتا کر رونے لگی تھی بھابی اس دن کشاہ پر حضرت حیران تھی یہ بات پاپا اور زوفی کے علاوہ بھائی اور بھابی بھی جانتے تھے وہ بھی اکثر اس اجنبی محسن کو دعائیں دیتے رہتے تھے بھابی آج اب میں نے اس شخص میں اس کے آفیس میں داخل ہوئی تو ایک پل کو انعظہ بھی نہیں تھا کہ اس شخص سے ملاقات ہو جائے گی جو اس فوزان صدیقی کا آپ ذکر کر رہی ہیں وہ یہی ہے اس شخص کو وہاں دیکھ کر اس قدر حیران ہو گئی کہ کہیں پل کچھ سمجھ نہ سکی مزید حیرت کی بات یہ کہ یہ بھی مجھے نہیں بھولا اس نے بھی مجھے پہچان لیا تھا پھر میری یہاں موجود کی اور آپ سے تعلق پوچھنے لگا حیرت ہے فوزان صدیقی کے بارے میں میں بہت زیادہ نہیں جانتی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ہم لوگ اسے چند سالوں سے جانتے ہیں اور یہ تب سے یہاں اپنی فیملی کے ساتھ رہائش پذیرے میں ایک دفعہ اس کے گھر بھی گئی تھی وہ بھی شہود کے ساتھ کہیں دفعہ آ چکا ہے چونکہ یہ بہت ہی لیے دیے رہنے والا بندہ اس لئے میری بھی اس سے کوئی خاص بات چیت نہیں ہوئی بھا بھی اس کے بارے میں بتا رہی تھی وہ گھر اور فیملی کے نام پر چونگ گئی اچانک ہی فوزان صدیقی کی معنی خیز مسکراہت اور نظروں کا مفہوم آنکھوں میں آ سمایا کیا وہ شادی شدہ ہے بھا بھی نہیں کبارہ ہے ابھی تک ایک دفعہ شہود کے پوچھنے پر ہی اس نے بتایا تھا کہ اس کی دونوں چھوٹی بہنوں کی شادیاں ہو چکی اس کا بھائی بھی شادی کے قابل ہے باپ تو چلنے پھرنے سے کاثر ہے ماں کافی عرصہ پہلے انتقال کر گئی تھی گھر میں باپ کے ساتھ دونوں بھائی ہی ہوتے ہیں نظانے اس نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی ایک دفعہ شہود نے مزاک میں پوچھا تو کہنے لگا جس کی اس سے تلاش ہے وہ ایک جھلک دکھلا کر کہیں گم ہو گئی ہے کبھی زنگی میں ملی تو شادی کا بھی سوچوں گا بتاتے بتاتے آخر میں بھا بھی مسکرانے لگی تھی وہ مسکراب بھی نہ سکی ذہین فوزانت سے دیکھی کی نظروں اور غیر معمولی رویے میں ہی الجا رہا ہوں چلو چھوڑو اس ذکر کو اندر چلتے ہیں زوفی کو بھی بہت تیز بخار ہو گیا ہے اسے بازو سے پکڑ کر اندر کی جانی بڑھ گئی زوفی کا سن کر اس کی فکر مندی کے بعد اگر یہ دونوں بہن بھائی کی ترہاں ان کا ساتھ نہ دیتے تو شاید ان دونوں کے لئے زنگی کا تصور بھی سہانے روح تھا اس ایک جان نکال دینے والے شرمناک واقعے کے بعد یہ بھا بھی اور بہی آئی تھے جو ہر لمحہ اس کے اندر زندہ رہنے کی لگن پیدا کرتے رہتے تھے وہ واپس سلام بات جانے آنے کے بلکل ہمت ہار چکی تھی یہ بھا بھی کی محبت ہی تو تھی جس نے اسے زندہ رہنے کے لئے اکسایا اسے دنیا کے نشیب و فراد سے اگاہ کرتی تھی اور وہ آج جو تھوڑے بہت اعتماد کے ساتھ معاشرے میں جی رہی تھی تو یہ ان دونوں میہ بیوی کی محبتوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہی تھا اسی شام شہود بھائی واپس آ گیا تھے آتے ہی انہوں نے ان دونوں بہنوں کو بلکل بڑے بھائی والا مان دیا تھا وہ چھپر چھایا بنے ان کے سروں پر آم موجود تھے اس واقعے کے بعد جو احساس مرومی جا گا تھا وہ ان کی محبتوں میں کہیں بہ گیا پھر وہ خودی فوزان صدیقی سے مل کر معاملے کی پرتال کروانے لگے رفتہ رفتہ سارا معاملہ ہی سلج گیا اس دن کے بعد فوزیہ صدیقی دوبارہ نہیں آیا تھا فوزان صدیقی مگر اس کا وہیں کانسٹریبل آئی با سے اپنے رویہ کی معافی مانگنے ضرور آیا تھا اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی صورت اس قدر رونی تھی کہ اس کے ساتھ ساتھ بھاوی اور زوفی بھی بے استیار ہستی لگتا ہے تمہیں تمہارے سامنے بہت ڈانٹا ہے ہستے ہوئے اس نے پوچھا جی بی بی جی لیکن غلط بھی تو نہیں ڈانٹا میرا واقعی قصور تھا اس بد دماغ شکت کے مو سے اپنی غلطی پر معذرت کے الفاظ سن کر ایک خوشکون احساس جاگا تھا چلو تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا مجھے اور کیا چاہیے کوشش کرنا آئندہ عورت کی ہمیشہ عزت کرنا جو گھروں میں صرف وہیں جو گھر میں ہو صرف وہی ماں بہن بیٹی بیوی ہی قابل عزت نہیں ہوتی باہر نظر آنے والی عورتیں بھی موترم ہوتی ہیں ان کو بھی عزت دیا کرو میرا مقصد تمہاری بھی عزت ہی نہیں کروانا تھا اور نہ ڈانٹ پڑوانا تھا میں تو صرف اتنا چاہتی تھی کہ جس شخص کے ساتھ تم کام کرتے ہو خود بھی اس کی طرح بن جاؤ تاکہ آئندہ کوئی تمہاری وجہ سے اسے شرمین نہ ہونے پر مجبور نہ کرے اس نے رسانیت سے سمجھایا تو وہ سلام کر کے چلا گیا چور گرفتار کر لیے گیا تھے اگرچہ ان لوگوں سے ان کا سامان بنام نہیں ہو سکا تھا پھر بھی مجرموں نے قرار جنم ضرور کیا تھا بھا بھی نہیں انہیں یہ خوش خبری سنائی تھی انہوں نے شکر ادا کیا ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ مجرم پکڑے تو گئے ہیں یہاں تو مظلوم بھی شک کی بنیاد پر دھر لیے جاتے ہیں ان سے ان کی رقم تو حاصل نہیں ہوئی تھی مگر فوزان صدیقی نے مقدمہ یا عدالت میں جانے پر نقصان پورا کرنے کی نویت سنائی تھی بینک میں ان دونوں بہنوں کی اکاؤنٹس میں اچھی خاصی رقم تھی دونوں نے اس میں سے کچھ رقم نکلوا کر گھر کی عرائش و زبائش میں خرچ کی تھی لائبہ میں نے گیٹ پر چوکی ادار رکھوا دیا اور دونوں گھروں کی نگرانی کرے گا شہود بھائی کی اپنے لیے انتہا درجے کے فکر مندی پر اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے بھائی اگر آپ کا وجود نہ ہوتا تو پتہ نہیں ہمارا کیا بنتا جب سب رشتے داروں نے ان دونوں بہنوں سے آنکھیں پھیر لی تھی حتیٰ کہ سگی پوپو نے تمام رشتے ناتے ختم کر لیے تھے بڑی پرانی نسبت توڑ دی تھی تو ان حالات میں شہود نے واقعی بڑے بھائی والے فرائض نبائی تھے یہ آنسو بہانہ بند کرو یہ تو میرا فرض تھا تم دونوں میری چھوٹی بہنے ہو میں تم پر کوئی آسان نہیں کر رہا نہ ترس کھا رہا ہوں صرف اپنے فرائض نبھا رہا ہوں انہوں نے بہت پیار سے اسے حوصلہ دیتے ہوئے اپنے ساتھ لگا لیا اسے امتیازی سلوک پر زوفی بھی رو دی تھی اگلے دن شام سے کچھ پہلے اس نے اور زوفی نے مارکٹ کا ایک چکر لگانے کا سوچا تھا وقاز کی طبیعت ابھی بھی نہیں سملی تھی بھابی نے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا سو دونوں ہی چلی آئی تھی خریداری کر کے دونوں واپس لوٹ رہی تھی جب آدھے راستے میں گاڑی نے مزید وفاداری نبھانے سے انکار کر دیا تھا اوہ نو اب کیا ہوگا زوفی گاڑی رکھتے دیکھ کر بول اٹھی پری آپ اس پھر ٹیچر کھٹارا کو بیچ کیوں نہیں دیتی کتنی دفعہ کہا بھی ہے کہ نئی گاڑی لے لیتے اتنی تو گنجائش نکل آتی ہے اب تو یہ آئے دن تنگ کرنے لگی ہے روز پانچ چھے سو کھا جاتی ہے لائبہ کو مسلسل گاڑی سے تباہ ازمائی کرتے دیکھ کر اور روانی سے بولتی رہی میرا خیال ہے پری یہ مزید وفاداری نہیں نبھائے گی نراز محبوبہ کی طرح تو یہ بیچ سڑک پر اٹھلا رہی ہے میری مانیہ تو اسے یہی چھوڑتے ہیں کوئی ٹیکسی لے لیتے ہیں اور گھر چلتے ہیں لائبہ نے کچھ دیر تک مزید کوشش کی جب واقعی مایوس ہو گئی کہ یہ گاڑی اب راضی نہیں ہوگی تو اس نے بھی باہر نکل کر لوک لگا دیا دور دور تک ٹیکسی کا نام و نشان نہیں تھا رات کے گہرے سائے مزید تاریخ ہوتے جا رہے تھے کافی دیر کے انتظار کے بعد بھی کوئی سواری نہ ملی تھی کوئی سواری نہیں مل رہی پلی مجھے تو اب ڈر لگ رہا ہے کافی دیر تک بھی اس قدر سنسان علاقے میں سواری نہ ملی تو زوفی نے اس کا ہاتھ سکتی سے پکڑ لیا پھر ہی اس قدر اندیرے میں اگر کوئی چوڑ آکو ادھر آ گیا تو زوفی کی زبان خموش نہیں ہو سکتی تھی بول بول کر اب اس کی جان نکالنے کو تیار تھی ایک تو اس بے وفا کو آج ہی بے وفائی کرنی تھی گھر میں بھاوی بھئی پریشان ہو رہے ہوں گی کی نہ تو اس نظروں سے گاڑی کو گھرتے اس نے پھیر کہا خدا جانے ہم لوگوں کے ساتھ یہ اچانک ہاتھ ساتھ کیوں ہوتے ہیں زوفی اب خود سے ہی بڑھ بڑھا رہی تھی چل چل کر ٹانگے بے جان ہو رہی تھی اب یہ انتظار کے لمحات سخت گرہ گزر رہے تھے لائیبہ خموشی سے حفاظتی دعائیں پڑھتی رہی زوفی اچانک ہی تھوڑا سا سڑک کی طرف بڑھتے ہوئے درمیان میں جا کھڑی ہوئی تھی زوفی یہ کیا پاگلپن ہے ادھر آؤ ابھی کوئی گاڑی آ جائے تو لائیبہ نے ایک دم آگے بڑھ کر زوفی کا بازو کھینچا وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں لی تھی چونکہ یہ کافی سنسان علاقہ تھا گاڑیاں بھی رات کے اس پہر اکہ دکھائی گزر رہی تھی اچھا ہے اس طرح کوئی گاڑی تو رکے گی کسی سے لیفٹ ہی لے لیں گے اس طرح تو ویران سڑک پر اب مجھ سے مزی نہیں کھڑا ہوا جاتا ابھی کوئی پیچھے سے بندوق لے کر آگے اور اکیلی تنہا لڑکیاں سمجھ کر اگواہ کر لیا تو اللہ زوفی ڈراؤ تو نہیں لائیبہ اس کے یوں نقشہ کھینچنے پر ہال ہی تو اٹھی اچھا دیکھتے ہیں ٹیکسی تو نہیں ملے گی کسی سے مدد ہی مانگ لیں گے تم تو کم از کم ادھر آؤ دور سے پجارو آتے دیکھ کر انہیں زوفی کا ہاتھ دوبارہ تھاما تھا زوفی بھی اس قدر ڈھیڑتی کہ فورا ہاتھ چھڑوا کر آگے بڑھ کر دونوں ہاتھ ہلاتے ہوئے گاڑی رکوانے لگی اس ہندیرے میں گاڑی نے زوفی سے صرف تین چار قدم پیچھے ہی بریک لگائی تھی اس اچانک افتاد پر لائیبہ کے تو احسان خطا ہو گیا دل یک دم لڑ جاتا اگر زوفی کو کچھ ہو جاتا تو یہ خیال ہے اس کے لئے سہانے روح تھا بے وکوف احمق زوفی تمہیں کب وکل آئے گی زوفی کا بازو کھینج کر اپنی طرف گسیڑتے وہ ایک دم بری طرح اس پر برس پڑی لائیبہ کا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا نبض خوف سے بند ہونے کو تھی تب ہی کوئی شخص ٹارچ سامے گاڑی کا دروازہ کھولے ان دونوں کی طرف آ گیا معاف کیجئے گا آپ ٹھیک تو ہیں کافی محضب انداز اور نہائیت فکر مندی سے مخاطب کیا تھا کیا ہو گیا پری آپ کو میں ٹھیک ہوں کچھ نہیں ہوا مجھے نوجوان کو جواب دیکھ کر وہ حواظ باغتا سی لائیبہ کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی معاف کیجئے گا میڈم خودکشی کا یہ طریقہ انتہائی پرانا ہو چکا کوئی اور طریقہ آزمانی کی کوشش کرتی خامکھا رات چلتے مجھ بے گناہ کی گردن فسوا رہی تھی وہ شک زوفی کو بلکل ٹھیک تھاک دیکھ کر اب تنس پرمانے لگا تھا لائیبہ کو تو کچھ بولنے کی بھی حمت نہیں ہو رہی تھی زوفی کی بے وکوفی پر بے انتہا غصہ آیا تھا جناب میں کیا کرتی ایسا کرنا میری مجبوری تھا کیا آپ کا مطلب ہے خودکشی وہ شک سونکوں کی طرح آنکھیں پٹا کر زوفی کو گھوڑنے لگا زوفی اس کی بات پر خجل ہو گئی پھر فورا نفی میں سارے لانے لگی آئیم سوری میسٹر میں مانتی ہوں یہ اس کی غلطی ہے میں اس کی طرف سے معذرت چاہتی ہوں لائیبہ نے آخر کار بولنے کی حمت کر ہی ڈالی تھی آپ مانتی کیا ہیں یہ واقعی ان کی غلطی ہے اگر واقعی کوئی حادثہ ہو جاتا یا قتل ہو جاتا پھستی تو میری ہی گردن نہ اس شخص کا غصہ بھی بھی کم نہیں ہو رہا تھا لائیبہ نے زوفی کو گھوڑا نہیں پلیز ایسا مت کہیے لائیبہ نے دہل کر اسے کچھ بھی کہنے سے باز رکھا میں نے بتایا نا یہ ہماری مجبوری ہے دراصل ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے کافی دیر سے ہم کسی ٹیکسی کا انتظار کر رہے تھا وہ نہیں ملی تو سوچا کسی سے لیفٹ ہی لے لیں افسوس رات کے اس وقت کوئی گاڑی روک ہی نہیں رہا تھا اسی لئے مجھے یہ سب کرنا پڑا اس میں آپ کو تکلیف دینا میرا مقصد نہیں تھا سوفی نے شرمندہ ہوتے ہوئے کافی محذب لہجے میں اسے ساری تفصیل بتاتے معذرت بھی چاہی اچھا طریقہ ہے لیفٹ لینے کا کسی کی جان گئی اور آپ کی ادا ٹھہری سوفی کے شرمندہ ہونے اور معذرت کرنے پر اس کا غصہ قدر کم ہوا اب کیا ارادہ ہے یا تو ایک طرف ہو جائیے یا پھر مجھے جانے دیں اس نے مزید کہا پلیز آپ ہمیں ہمارے گھر تک ڈراب کر دیں ہم آپ کے بہت مشکور ہوں گے سوفی کی بات پر سر ہلاتا ہو وہ اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا شاید وہ گاڑی میں کوئی تھا اس سے بات کرنے کے بعد وہ دوبارہ ان دونوں کی طرف آیا تھا آئیے پلیز سوفی کا چیرہ ایک دم کھیل اٹھا وہ کہہ کر واپس چلا گیا ان دونوں اپنی گاڑی سے سامان نکال کر اس شخص کی گاڑی کی طرف بڑھی فجاروں کا پشلہ دروازہ اس شخص نے کھول دیا تھا سامان اور شاپنگ بیکز رکھنے کے بعد وہ دونوں بھی بیٹھ گئے سامان کیا تھا کچھ بردے اور کپڑے تھے کھانے پینے کی گھریلو سازو سامان تھا بیکری کی اشیاء تھی سامان رکھ کر اس نے جیسے ہی سر اٹھایا سیدھی نظر گاڑی والے شخص کے ساتھ بیٹری شخص پر چھہر گئی اسے یہاں دیکھ کر نہ صرف حیران ہوئی تھی بلکہ اس کے ہونٹوں نے بے اختیار جنبش بھی کی اے ایس پی فوزان صدیقی لائیوہ کے یوں دیکھنے پر زوفی بھی ادھر متوجہ ہوئی تھی رات کے اس پہر گاڑی میں بھی اندھیرہ تھا اس کے باوجود وہ فوزان صدیقی کو بغور دیکھ سکتی تھی پہچان کے رنگ بازے ہوتی وہ خوش دلی کا مظاہرہ کرنے لگی جبکہ لائیوہ اتنی دیر سے یوں اس کے بے پرواہ بننے پر اپنے ہی خوال میں سمٹنے لگی اس کی یوں بے پرواہی ہو بے توجی پر بے انتہا غصہ ہے مگر پھر اس کے یوں انجان بنے بیٹھنے پر وہ بھی انجان بن گئی اے اے ایس پی صحابہ آپ یہاں واہ حیرت انگیز زوفی کے بے اختیارانہ مخاطب کرنے پر اس نے پڑھ کر صرف ایک کل کسی مسکراہت کے ساتھ ان دونوں کو دیکھا تھا اسلام علیکم کیسی ہیں آپ اس نے بھی پڑھ کر دونوں کو سلام کیا والیکم السلام ہم تو ٹھیک ہیں کہاں تھے آپ دوبارہ آئے ہی نہیں زوفی کی چہرے سے لگ رہا تھا جیسے وہ یہاں فوزان صدیقی کو دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئی ہے لائیبہ نے زوفی کی اس بیتر کلفی پر اسے صرف گھو رہی تھا جب مقابل خود بلانے کا رواہ دار نہیں تو وہ کیوں اپنے مقام سے گرتی وہ اندر ہی اندر گھو رہی تھی جبکہ زوفی پر اس کے گھوڑنے کا پل کو لسر نہ تھا آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں اب گاڑی کا مالک دونوں کو حیرت سے دیکھتے ہوئے پہلے اس شک سے پھر زوفی سے مخاطب تھا وہ ایک دم ہستی جی جناب یہ ٹھہرے اے ایس بی صاحب سرکاری لوگ ہیں وی آئی پی اہمیت کے عام ہیں ان لوگوں سے ہم جیسے عام لوگوں کا سامنا ہو جاتا ہے تو کبھی کبھار جان پہچان بھی ہو جاتی ہے زوفی لائیبہ کی اندرونی کیفیت سے کتہ ہی نہ بلد نہائیت خوش مزاجی سے کہتی گئی زوفی کی اس انداز سے دونوں نے لٹ لیا تھا دونوں بے اختیار کہہ کا لگا کر ہسنے لگے تھے لائیبہ دونوں کی آواز سنتی رہی خاتون آپ کا تجزیہ عام جیسے بے ضرر لوگوں کے بارے میں غلط بھی ہو سکتا ہے عام لوگوں سے ہم ویسے بھی مل جل لیتے ہیں وہ کی نکھیوں سے بلکل خاموش بیٹھی لائیبہ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا لائیبہ نے پہلو بدلا خاک ملتے ہیں اس دن کے بعد سے تو آپ ہمارے گھر آئی ہی نہیں لگتا ہے پری کی بات کا آپ نے خاصا برا منع ہے اور تو اور وہ آپ کا کونسٹیبل بھی معذرت کرنے آیا تھا اس موقع پر یہ موضوع خاصا نام مناسب تھا زوفی اب بھی ہلکے پل کے انداز میں باور کروا رہی تھی زوفی کی اس بینہ رکل بولنے والی عادت پر لائیبہ کو پہلی دفعہ بے پناہ غصہ آیا ہم ضرور آتے اگر کوئی ہم کو دوبارہ بلاتا تو فوزان صدیقی نے اس دفعہ دونوں کے طرف دیکھتے وہ مسکراتی نگاہوں سے خاموشی سے باہر کا نظارہ کرتی ہو سرخ چہرے والی لائیبہ کا جائزہ لیا واقعی آپ دعوت کے منتظر تھے تو پھر ٹھیک ہے یہ جب ہمیں گھر ڈراب کریں گے تو آپ کو بھی ہمارے ساتھ ہمارے گھر جانا پڑے گا کیوں پڑی اگلے دونوں اشخاص سے کہتی ہو اس نے خاموش بیٹھی لائیبہ کو بھی مخاطب کیا تھا جس کے چہرے پر آواز ناغواری چھا چکی تھی پتہ نہیں تم خاموش نہیں بیٹھ سکتی ہو ناغواری سے اس نے زوفی کو جڑک دیا اپنی طرف سے تو اس نے خاصی آہستہ آواز رکھی تھی پھر بھی فوزان صدیقی کے کانوں میں پہنچی گئی تھی نہیں آج تو نہیں پھر کبھی سہی فوزان نے اس کی ناغواری کو محسوس کرتے کافی سواہو سے ٹال دیا تھا پلیز آپ یہاں سے موڑ لے لیں زوفی نے ہاتھ کے اشارے سے شخص کو راستہ بتایا آپ کی یہ نہیں تو آج کسی کام نہیں آئے گی آپ کو آج ہمارے گھر جانا ہوگا شہود بھائی بھی اس وقت گھر پر ہوں گے پلیز پھر آپ کی چائے ہم پر ابھی ادھار ہے وہ کون پیے گا بس آپ ہمارے ساتھ ہی جا رہے ہیں یہ میرا حکم ہے اب زوفی نزلی بے تو کلفی و بے پروائی کا مظاہرہ گیا تھا لائبہ تو چپ کی چپ رہ گئے اب وہ سب کے سامنے اسے جھڑک بھی نہیں سکتی تھی اس کی مسلسل خاموشی اور گھرکیوں کا تو اسے کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا تھا اس ڈھیٹ پر کون ہیں یہ دونوں کنکھیوں سے پیچھے کی طرف دیکھتے وہ فوزان کی چوری پکڑتے وہ اس دن بہت آہستہ آواز میں فوزان سے پوچھا تھا جس کے چہرے پر بڑی خوبصورت مسکرہت تھی لائبہ اور اس کی بہن بہت آہستہ آواز میں اس نے اس کے کان میں جواب دیا تو وہ چونگ گیا بے اختیار اس نے بریک لگایا تھے بڑے تاجب سے فوزان صدیقی کو دیکھا جس کی مسکرہت مزید گہری ہو گئی تھی اس نے یقین دلانے کو گردن بھی ہرا دی تھی یہ کیا معاملہ ہے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرتے اس نے بھی پھر بہت آہستہ آواز رکھی چھپ کرو بتتمیز گھر چل کر ساری بات بتا دوں گا اس نے اسے چھپ رہنے کا اشارہ کیا تولائبہ بے اختیار گردن گھما کر باہر دیکھنے لگی گاڑی جیسے ہی ان کے گیٹ کے سامنے رکھی زوفی دونوں سے اندر چلنے پر اسرار کرنے لگی پریہ آپ کہیے نہ یوں چلے جانا اچھا نہیں لگتا یہ آپ کی بات ضرور مان لیں گے زوفی اب اس کے سر ہو گئی تھی پلیز آپ اندر آئیے آپ نے ہماری مدد کی اب یوں بغیر چائے پی ہم آپ کو واپس تو نہیں جانے دیں گے زوفی کے اسرار پر اس نے گاڑی بالے کو دیکھتے وہ پیشکش کی تھی بہت ہی ملامیت بھری آواز تھی اس کی وہ شخص نہ جانے کیوں مسکر آیا اب تو آنا ہی پڑے گا آپ کہہ رہی ہیں آپ کو تو انکار نہیں کیا جا سکتا کیوں اے ایس پی فوزان صدیقی صاحب وہ شریر مسکراہت اور شرارت بری آنکھوں سے فوزان کو دیکھتے اب بھی دیکھ رہا تھا لائیبہ اندر ہی اندر چڑھنے لگی پھر شاپنگ بیکس تھام کر آگے بڑھ گئی جبکہ زوفی ان دونوں کے قدم بڑھانے کی منتظر تھی فوزان صدیقی نے ایک نظر کھولے گیٹ سے اندر داخل ہوتی لائیبہ پر ڈالی پھر سر علاقہ زوفی کی سربراہی میں اندر کی جانی بڑھے تھے زوفی ان کے اندر آ جانے پر بہت خوشتی رائنگ روم میں ان دونوں کو بٹھا کر زوفی شہود بھائی کے پورشن کی طرح بھاگی آپ پلیز تشریف رکھئے میں چائے لاتی ہوں وہ بھی ایک دو منٹ ان کے پاس بیٹھ کر چائے بنانے کا کہہ کر اٹھ گئی پہلے اس نے چائے بنائی پھر ٹرالی سو جانے لگی نیم کو بسکٹ پیسٹری وگر نظر تمام لوازمات پر ڈال کر ٹرالی کسٹی ہوئی وہ ڈرائنگ روم میں چلی آئی جہاں وقاس بھابی اور شہود بھائی بھی موجود تھے خوب محفیل جمعی ہوئی تھی زور و شور سے باتیں ہو رہی تھی اے آپ نے ناحق سہمت کی اس قدر تکلپ کی کیا ضرورت تھی صرف چائے سے بھی گزارا ہو سکتا تھا گاڑی والے شخص نے لوازمات سے سجیوی ٹرالی کو دیکھتے کہا وہ صرف مسکرا دی تکلپ کیسا سب چیزیں پہلے سے ہی تیار تھی میں نے تو صرف چائے ہی بنائی ہے زور و کو چائے پیش کرنے کا اشارہ کر کے اس نے بھی کاؤچ پر جگہ سنبھالی آپ کا نام کیا ہے چونکہ اس نے ہی انہیں ڈراؤپ کرنے کے ہامی بری تھی اس لئے وہ اس سے مخاطب تھی گارے میں بیٹھے ہوئے اس کی طرف دھیانی نہیں گیا تھا کہ یہ فوزان صدیقی کے ساتھ کون ہے بچانک خیال آیا تو نام پوچھنے لگی زبیر صدیقی میں فوزان صدیقی کا چھوٹا بھائی ہوں وہ اقدم اس تعریف پر حران ہو کر چونکر اسے دیکھی گئی کتنی مشہابت تھی دونوں بھائیوں میں اس کے باوجود وہ اسے پہچان ہی نہیں سکی تھی اسے اپنی اکل پر افسوس ہوا میرے بھائی آپ کے بڑے مدا ہیں ایک عرصے سے میں آپ سے ملنے کا اشتیاق لیے بیٹھا تھا بھائی سے آپ کی بہت سی تعریفیں سن رکھی ہیں میں اکثر سوچتا تھا کہ آخر لائبہ افتخار کون ہے آج ہوئی ہوں اتفاقیہ ملنے پر اس قدر حیران ہوں کہ یقین نہیں آرہا جنہیں برسوں سے دیکھنے کی خواہش ہو وہ یوں بھی سرے راہ مل جاتے ہیں وہ اس قدر محبت و اپنایت سے کہہ رہا تھا کہ وہ ہونکو کی طرح اسے تکے گئی جی جی آپ کچھ کہنے کی کوشش میں اس نے فوراں لب بھینچے وہ کیا کہہ رہا تھا ذہن سر سرانے لگا وہ سالوں اور برسوں کی خواہش کا اظہار کر رہا تھا اس دن بھابی نے بھی کچھ ایسا ہی کہا تھا وہ بے اختیار فوضان صدیقی کو دیکھے گئی جس کی آنکوں میں کس قدر چمک اور چہرے پر ایک پر سکون بھرپور مسکراہت تھی وہ ان دونوں کی طرف متوجہ نہیں تھا بھابی اور بھائیہ سے باتیں کر رہا تھا اس وقت تو ان دونوں کی طرف زوفی اور وقاس بھی متوجہ نہیں تھے میرے بھائی بہت اچھے ہیں انہوں نے اتنے عرصہ آپ کی ایک چلک دیکھنے کے بعد صرف آپ کا انتظار کیا کہیں دنوں سے وہ بہت خوش رہنے لگے تھے مجھے نئی علم تھا کہ ان کی اچانک خوشی کی وجہ آپ ہیں وہ اب بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا اس نے بے اختیار سر جھکا لیا یہ کیا ہو رہا تھا کیوں ہو رہا تھا اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا باتیں ہو رہی ہیں زوفی کے آواز پر دوسرے بھی متوجہ ہو گئے تھے میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ لائیوہ کے کیا معنی ہے اسوانہ کی اس نے لائیوہ کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے بات بدل دی تھی لائیوہ نے ایک دم سر اٹھا کر قدر حیرت سے اسے دیکھا اس کے ہونٹوں پر بھی اپنے بھائی کے جیسی مسکرہات کھل رہی تھی لائیوہ کا اپنا سر جھکا لینا کافی برا لگا پری کے نام کی ایک ہور جنت میں ہوتی ہے یعنی لائیوہ نام کی ہور جس کا جنت میں ایک نہائیت منفرد و منفرد و عالی مقام ہے وہ بہت خوبصورت ہے بلکل ہماری پری جیسی زوفی اس کے گلے میں بازو ڈالے زبیر اور باقی سب کو لائیوہ نام کے معنی بتا رہی تھی پھر جب ان کا اتنا خوبصورت نام ہے بلکل انہی کی طرح منفرد و عالی تو پھر آپ انہیں پری کیوں کہتی ہیں یہ تو کہیں سے بھی فیری لینڈ کی باسی نہیں لگتی بلکہ جنت کی ہور کا گمان ضرور ہو رہا ہے زبیر بھی برپور طریقے سے دیکھتے اس موضوع میں دلچسپی لے رہا تھا جبکہ واقعی سب اس بات پر مسکرانے لگے تھے اور وہ خود جیم گئی صحیح کہہ رہے ہیں آپ جنت کی ہور کا تو کوئی نیمل بدل ہی نہیں مگر کیا کریں پری کے علاوہ لائبہ کا کوئی اور نکنیم نہیں ہو سکتا جس طرح جنت کی ہور منفرد و عالی مقام رکھتی اسی طرح فیری لینڈ میں ایک فیری کا بھی سب سے جدا اور نمائی مقام ہوتا ہے دنیا کے باسیوں کے لیے جنت کی ہور اور فیری لینڈ کی پری کا ایک جیسا ہی تصور ابرتا ہے خوبصورت و حسین رحم دل و مہربان منفرد و نمائی مقام رکھنے والی ہور اور پری ہماری لائبہ بھی بلکل ایسی ہی خوبصورتیات کی مالک ہے میں شروع سے ہی ان کو پری ہی کہتی ہوں ماما پاپا بھی ان کو پری ہی کہتے تھے زوفی بہت محبت سے کہہ رہی تھی شہود بھائی آپ ڈرائیور کو بھیج کر گاڑی مگوالیں وہ اپنے یوں موضوع سخن مننے پر جزبت سے ہو گئی تھی چہرے پر کہی خوبصورت رنگ اور آ جا رہے تھے بات بدلنے کا اسے اچانک یاد آ گیا بھائی سر علا کر اٹھ کر باہر جانے لگے تو فوراں اس نے روک دیا آپ بیٹھ جائیے گاری گھر بھیج دی جائے گی شہود بھائی دوبارہ بیٹھ گئے تھے زوفی شاہ آپ پڑھتی ہیں زبیر کی مقاتب اب زوفی تھی اس نے سر علایا میں بی ایسی کی سٹوڈنٹ ہوں اس دفعہ پھر موضوع لائبہ سے ہوتا ہوا زوفی کی درکت پر چلا گیا تھا اس درکت پر بھابی اور بھائیہ نے بھی اسے کافی شرمندہ کیا تھا اس نے با مشکل موضوع کر رکھ دوسری طرح مفضول کروایا تھا وہ دونوں تقریبا دو گھنٹے بیٹھے تھے لائبہ کو اپنی ساتھ گیر خلوص کی بدولت زبیر اچھا لگا تھا ہس موک باتونی اور شرارتی سا لڑکا وہ بھی زوفی کی طرح اسے پری کہنے لگا تھا زبیر آپ دوبارہ ضرور آئیے گا وہ دونوں جانے کے لئے اٹھ کڑے ہوئے تو اس نے پرخلوص پیشکش کی صرف میں کیا بھائی کا آنا منع ہے وہ مزاق کر رہا تھا لائبہ نے نرازی سے اسے دیکھا جبکہ باقی سب ہسنے لگے تھے فوزان صدیقی سمیت میرا یہ مطلب ہرگیز نہیں تھا اگر آپ نہیں چاہتے تو آپ پر زبردستی تو نہیں نروٹھے پنسے کا ارے آپ بلائیں اور ہم نہ آئے یہ ہوئے ہی نہیں سکتا بھائی ہم ضرور آئیں گے اور بار بار آئیں گے کیوں بھائی وہ فوزان کے کندوں پر ہاتھ رکھ کر کافی لار سے پوچھ رہا تھا وہ سر ہی لانے لگا وہ خجل ہو گئی ایک دفعہ آگے بڑھ کر سرک چہرے سمیت ٹرالی پر برطن رکھنے لگی اسے اپنا آپ اس وقت خاصا عجیب لگ رہا تھا مگر اس صورتحال سے نمٹنے کے لئے اس کے پاس کوئی اور حل نہیں تھا اور یہ بھی خود کو مصروف رکھنے کا بہانہ تھا لگتا ہے آپ فوزان بھائی سے نراز ہیں بھائی بھائیہ سمیت جب سب فوزان کے امراہ باہر نکل گئے تو وہ اس کے قریبی رکھ کر آہستہ سے پوچھنے لگا نہیں بھلا میری ان سے کیسی نراز گی اس نے اس بار واضح خفقی سے زبیر کو دیکھا یہ ہوئی نا بات آپ ان سے نراز بھی مت ہوئیے گا میرے بھائی واقعی بہت اچھے ہیں وہ شرارہ سے کہتا ہوا ان لوگوں کی طرف بڑھ گیا لائبہ کو اپنے اوپر غصہ آنے لگا اس کا چہرہ ہی ایسا تھا جس سے ہر بات اکس کر لی جاتی تھی وہ واقعی اس شخص سے نراز تھی ایک چھوٹی سی بات کو اس نے مسئلہ بنا لیا تھا اور اب ان کی نظریں اور باتیں دونوں بھائی حد سے زیادہ تیز تھے وہ یہی اندازہ کر پائی تھی اندر سے وہ حیران بھی تھی چھ سال ہو گئے تھے اسے دوبارہ یہاں آئے ہوئے یوں اتفاقا بھی کبھی اس شخص سے ملاقات نہیں ہوئی تھی اب اچانک وہ دوسری بار اس کے سامنے آ گیا تھا ہر دفعہ اس نے اس کی کوئی نہ کوئی مدد کی تھی جب ہر طرف سے عذیت و زلد پری نظریں برداشت کرتے اس کا زب چلکنے لگا تھا تو وہ بے اختیار دعا ضرور کرتی تھی کہ کاش ایک دفعہ وہ اجنبی شخص اس کے سامنے آ جائے اور وہ اسے بتائے کہ اس کی مدد کرنا سب بیکار گیا وہ اسے پریس کی خبر بننے سے بچانا چاہتا تھا وہ پریس کی خبر بھی بن گئی اس نے اسے پولیس کی تہویل میں دینے کی بجائے ذاتی طور پر مدد کی تھی مگر کچھ حاصل نہ ہوا بدنام تو وہ پھر بھی ہو گئی تھی وہ اس شخص کا نام تک نہیں جانتی تھی پھر بھی اس نے انسانیت کے ناتے اس کی مدد کی تھی مگر اس بیچاری کی مدد بھی کسی کام نہ ہی البتہ یہ ہوا کہ اسے نئی زندگی مل گئی لوگوں کی نظروں میں وہ لاکھ بے گناہ ہونے کے باوجود ماتوب ٹھہرا دی گئی تھی راتوں کو اٹھوٹ کر روتے ہوئے دعائیں مانگتے کتنی دفعہ وہ اسے یاد آیا تھا کتنی بار اس کا دل چاہا کہ وہ اس کے سامنے آ جائے اور وہ اسے بتائے کہ وہ اندر سے کس قدر ٹوٹ پوٹ گئی ہے پلیز حمد کریے کہ الفاظ بھی اسے حمد نہیں دیتے اس کی ناومیدیوں کی گھرائیوں کو نہیں ناب سکتے کوئی روشن کل نہیں لاتے کوئی مہربان لمحہ نصیم نہیں کرتے مگر اب جب کہ وہ اس کے سامنے آیا تھا تو وہ اس کی آنکھوں کی کہانیوں سے ڈر گئی تھی اس کے آنٹوں پر کلنے والی مسکرہات اسے متوش کر دیتی تھی اسے اس کا ملنا اچھا نہیں لگا تھا اس کے سب رشتے ٹوٹ گئے تھے صرف زوفی بھہیا بھابی اور وقاس کی خاطر وہ زندہ رہنے پر مجبور تھی تو اس نئی افتاد پر چکرا گئی تھی اس کی آنکھوں سے چھلگتے آیاں ہوتے جذبے اب اسے غصہ دلانے لگے تھے ان دونوں کے چلے جانے کے بعد بھی اگلے کہیں دنوں تک وہ بہت الجی الجی سے رہی تھی بھابی جو کہ فوزان کی حقیقت سے باخبر تھی تو انہیں اس کی کیفیت کا اندازہ ہو گیا تھا اس نے زوفی سے کچھ بھی کہنے سے پرہیز گیا تھا گاہے بھگائے بھابی اس کے ہاتھ میں تسلی اور امید کے جگنوں تھما دیتی تھی اصل وجہ کیا تھی وہ تصور کر کے ہی خود پر تنزیہ ہس دیتی یونیورسٹی سے واپس آنے کے بعد اس نے تقریباً ایک دو گھنٹے آرام کیا تھا اٹھ کر اثر کی نماز ادا کرنے کے بعد ابھی وہ شام کے کھانے کا سوچ رہی تھی جب بھابی چلی آئی کیا کر رہی ہو وہ اس کے پاس کچن میں اس ڈول کینچ کر بیٹھ گئی کیا کرنا ہے رات کے کھانے کا سوچ رہی ہو اپنے لئے چائے کا برطن چولے پر رکھتے ہوئے انہیں بتا کر چائے کا پوچھا آپ چائے پیئیں گی ہاں پلا دو اور یہ زوفی کہاں ہیں ادھر ادھر دیکھتے ہو اسے نہ پا کر وہ پوچھ رہی تھی اپنے کمرے میں پڑھ رہی ہے اُبلتے ہوئے پانی میں اس نے پتی ڈال دی تھی آپ کیا پکا رہی ہیں دوپہر کو بریانی بنائی تھی سوائے میری کسی نے ہاتھ نہیں لگایا تھوڑا کیمہ ہے اس کو اُبال کر رکھائی ہوں مثالہ بھی بنا لیا ہے مغرب کے بعد کباب بنا لوں گی وہ اسے بتانے لگی لائی با مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے زوفی اپنے کمرے میں ہے میرا خیال ہے اس کی غیر مجودگی میں ہی بات کرلو تو بہتر ہے خیریت بھابی اس نے پڑھ کر انہیں تشویش سے دیکھا تو انہوں نے سر ہلا دیا وہ خاموشی سے چائے بنا کر ایک کپ اپنے لیا اور دوسرا بھابی کو دے کر ان کے پاس ہی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تھی کل میرے پاس وہ میسیس جمیلہ ہے نا وہ آئی تھی وہ ان کی بات پر مزید حیران ہوئی خاص طور پر جمیلہ کا نام سن کر ایک ناغواری سی تاری ہو گئی تھی کیا کہہ رہی تھی وہ عورت اس کو اس عورت سے اچھائی کی کوئی امید نہیں تھی پھر بھی پوچھ بیٹھی بھابی تاثر سے ساری لانے لگی تم تو اس کی عادت سے باخبر ہوئی میری نیت پر شک مت کرنا اپنے اسی اوارہ لفنگے بیٹے کے لیے اپنی زوفی کا کہہ رہی تھی نہائی تحمل سے بتاتے ہوئے بھابی چپ ہو گئی ان کی اس بات پر وہ اگدم اٹھ کھڑی ہو گئی اس زلیل عورت کی حمد کیسے ہوئی اپنے زمانے بھر کے یوں تو نہیں آئی کوئی سوچ سمجھ کر ہی تو بات اس نے شروع کی ہے ایسی عورتوں کی کسی عزت و عبرو کا کیا خیال میں بھی اس سے یہی کہا تھا اور اس نے ایسی الٹی پھرکی گمائی کہ میں تو کانوں کا ہاتھ لگانے لگی اس نے اپنی آنسو سے بھری آنکھوں سے بھابی کی جانب دیکھا وہ اچھی طرح جانتی تھی اس خبیس عورت نے کیا زبان کے جہر دکھائیں گے اس زلیل عورت سے اسے اور طبقہ ہی کیا تھی وہ کہہ رہی تھی تمہاری ان نندوں کو کوئی بھیانے والا تو کیا تھوکنے والا بھی نہیں یہ تو میری عالی ظرف یہ کہ عزت سے دوسری مرتبہ رشتہ مانگنے آئی ہوں میرے بیٹے کو تو لڑکیوں کی کمی ہی نہیں ایک سے ایک عالی لڑکی مل رہی ہے اسے مگر میں بڑی رحم دل ہوں بڑی نہیں تو چھوٹی ہی سئی یتیم بچیاں محلے دار ہونے کے ناتے کل کو خدا کے سامنے جواب بھی دینا ہے کسی پر طرف کھا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھیں گے تو خدا ثواب دے گا بابی اسے بتا رہی تھی وہ کرسی پر بیٹھ کر چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اب اس کی سیاہی اس کی بہن کے ماتے پر ملنے کی کوشش کی جا رہی تھی اس درجہ زلط اور حتق سے اس کا مر جانے کو جی چاہا اور آپ نے اس کمینی خبیس عورت کی یہ تمام باتیں سن لی آپ نے اس عورت کا موں کیوں نہ توڑ دیا زوپی ایک دم بولی دونوں نے فارن پڑھ کر اسے دیکھا وہ نہ جانے کب سے کھڑی سن رہی تھی سنائی تو میں نے بھی بہت تھی غصے میں جو موں میں آیا کہہ دیا اتنی ڈھیٹ عورت ہے پھر بھی جاتے جاتے کہہ گئی کہ اصل بات تو لڑکیوں کی پسند کی ہے کل خود آوگی جواب مانگنے میں نے منع بھی کر دیا کہ یہاں مت آنا بہت برا ہوگا اس جیسی عورت جسے دوسروں کے عب تلاش کرنا غلط باتیں کسی سے منصوب کر کے نشر کرنا کسی کے ذات کو ظلیل و خوار کر کے ان کی عزت کو زمانے بھر میں اشتہار لگانا آتا ہو اسے دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنی عزت بیجدی کا کیا پتا ہوگا کل آ تو لے وہ قسم سے ایسا مو توڑوں گی عمر بھر یاد رکھے گی لائبہ تو خاموش تھی زوفی ہی بھنا کر بولی تھی نا 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 میری بہن برے لوگوں سے دور رہنا ہی دانش مندی ہے اتنی بدزبان عورت ہے کہ حد نہیں شہود سے بھی میں نے رات کو بات کی تھی وہ بھی بہت ناراض ہو رہے تھے بڑے سواو سے میں نے انہیں ٹھنڈا کیا تھا تم دونوں کو گیری پڑی ہو کہ جو مو اٹھائے چلا ہے اللہ رکھے تمہارے بھائی کو تمہارا مان وہ زندہ ہے ہمارے ہوتے ہوئے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہم سلیکے سے بات کو ٹال دیں گی کیچر میں پتھر پھینکنے سے خود پر ہی چھینٹے آتی ہیں کیچر کا کچھ نہیں بگڑتا زوفی میری بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو تم اس عورت سے کچھ نہیں کہو گی بلکہ مو نہیں لگو گی اس عورت کو رائے کا پہاڑ بنانے کی تو عادت ہے دیکھ لیں گے ہم خود ہی زوفی کے راتوں سے ڈر کر وہ اسے ہی سمجھانے بیٹھ گئی تھی لائبہ اب بھی خاموش تھی امی ابو کے بعد زندگی کا جو رنگ ان دونوں نے دیکھا تھا اگر یہ دونوں ہستیاں نہ ہوتی تو وہ کب کی مر کھپ چکی ہوتی یہ ہر موقع پر ان کی ڈھال بن جاتے تھے اس کے ہر معاملے میں بھی انہوں نے سلیکے سمنہ کر دیا تھا اس کے باوجود اس عورت نے کیا کچھ نہیں کیا تھا کب کب کا سمالہ زہر نہیں اگلا تھا کیا کیا گل افشانیاں نہیں کی تھی کیسی کیسی گندی رقیق باتیں اس کی ذات سے منصوب نہیں کی تھی سب محلے والو اور دوست حباب کو ان دونوں بہنوں کے متعلق الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا دی تھی اب ایک دفعہ پھر ان دونوں کے صبر کی آجمائش تھی بھا بھی کافی دیر بیٹھ کر دونوں کو سمجھا بجا کر جا چکی تھی لائبہ خاموشی سے کھانا تیار کرتی رہی زوفی بھی اس کا ہاتھ بٹانے لگی اسے اندر ہی اندر آنسو پیتے دیکھتی رہی لیکن تسلی کا ایک لفظ بھی زبان سے نہ نکال سکی لائبہ کو جو چوٹ لگی تھی وہ تسلی کے چند لفظوں سے نہیں ٹھیک ہو سکتی رات کو وہ سونے لگی تو زوفی نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اسے ٹوک دیا کیوں خود کو عذیت دے رہی ہیں پری آپ کے آنسو اتنے بے مول نہیں ہے جو کمینے کھٹھول زلیل بے حصو بے زمیر لوگوں کی زیادتیاں یاد کر کے بہائے جائیں اس نے اپنی پوروں سے اس کی پل کو میٹ کے صاف و شفاف آنسو چن لیے تھے حاصلہ کریں پری یہ دنیا یہی چاہتی ہے کہ ہم مر خب جائیں مگر ہمیں زندہ رہنا ہے ان لوگوں کے موزی ڈنکوں سے خود کو بچانا ہے اب نہیں رونا اوپر ماما پاپا کی روحوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے زوفی کے اپنی آنکھیں بھری ہوئی تھی وہ اس کے کندے پر سر ٹکا کر بہت دیلے تک روتی رہی زوفی کی تسلیہ اس کے دلا سے سمجھانا بجھانا کچھ بھی تو اس کی آنکھوں سے بیتے سلاب کے سامنے بند باننے پر ناکام نہیں آیا تھا پھر اس نے اسے رونے دیا برسوں کی جلتی آگ تھی جو بجھنے میں نہیں آ رہی تھی شاید آنسوں کی روانی سے بجھ جائے اگلے روز چھٹی تھی وہ یونیورسٹی سے کچھ آسائیمنٹس لائی تھی انہیں دیکھنے لگی زوفی گھر کے کاموں میں مشغول ہو گئی تھی ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا جب بھی وہ عورت چلی آئی تھی ان کے زخموں پر نمک پاشی کرنے کے لیے اس نے خاموشی سے پہلا سوال داگا جی وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی میں نے سنا ہے یونیورسٹی میں مرد بھی پڑھاتے ہیں عورت و اور لڑکو لڑکیوں کو اگٹھیں پڑھانا پڑتا ہے لائیبہ نے صرف سر علاہ تھا تمہیں مردوں کے ساتھ ڈر نہیں لگتا اس عورت نے لائیبہ کے سرخوتے چہرے کو دیکھ لیا تھا ہاتھ میں پکڑا کلم ساکیت ہو گیا تھا بھئی لگے بھی کیوں آخر کا تم اس خبیس عورت کے شیطانی مکروح ہسی پر ایک لمحے کو لائیبہ کا جی چاہا کہ وہ اس شیطان صرف عورت کا موں نوچ لے اس نے سکتی سے مٹھیوں کو بینچتے ہوئے اپنے اوپر زب کیا تمہیں محجبین نے بتایا تو ہوگا کہ میں پرسو آئی تھی وہ فوراں اپنے مطلب پر آگئی تھی لائیبہ صرف سر ہلا سکے اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا بس کیا بتاؤں میرے نظیر کو کالی جاتی جاتی تمہاری بہن بہت پسند آگئی اس نے تو دن رات میرا سر کھاتے رٹ لگائی ہوئی ہے کہ میں تم لوگوں سے بات کروں اس نے لائیبہ کو دیکھا جو بلکل چپ چاپ تھی محجبین نے تو باتیں کر کے نکال دیا تھا مگر میں کیا کروں نظیر سے زیادہ میری اپنی خواہش ہے کہ تمہاری بہن میری بہو بنے میرے سینے میں جو دل ہے نا اللہ نے بڑا ہی نرم بنایا ہے تم دونوں بہنوں کو تنہا ایسی زندگی گزارتے دیکھتی ہوں تو دل بڑا دکھتا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے یہی سوچتی رہتی ہوں کہ تم دونوں کے گھر بس جائیں تو اللہ خوش ہوگا ماں باپ تو ہے نہیں بھائی کون سا سگا ہے جو تم لوگوں کی فکر کریں اپنی بہن کی طرف سے تو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ویسے میری نظر میں تمہارے لیے بھی ایک رشتہ ہے بڑا اچھا لڑکا ہے اگر تم بس پلیز آپ خموش ہو جائیے لائے بابی ہم مزید برداشت نہ کر سکیے ایک تب اس کی بات کارٹی بڑی مشکل سے اپنے خود سے کو کابو کرنے لگی اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی جواب دیتی زوفی بھابی کے امراض چلی آئی تھی دیکھئے خالا جی میں نے آپ کو پرسو بھی کہہ دیا تھا کہ آپ کو اچھا وہ عرد خاموش ہو گئی تھی کچھ سوچتے وہ وہ لائے بابی کو دیکھنے لگی تو کیا بڑی کی شادی نہیں کرنی ابھی تو جوان جہان ہے چلو کوئی کواران ایسے ہی شادی شدہ ہی چل جائے گا میری نظر میں ایک رشتہ ہے میرے دور پر ایکا رشتہ دار ہے بچارہ تنہ ہے دو بچی ہیں کتنی دفعہ مجھے کوئی لڑکی دکھانے کو کہہ چکا ہے اس کی کوئی آلہ ڈیمانڈ نہیں ہے لاکھوں کروڑوں میں تو وہ کھیلتا ہے جب بھی لائیوہ کی اجڑی اجڑی زنگی دیکھتی ہو حقیقی دکھ ہوتا ہے سینہ دکھ سے پھٹنے لگتا ہے مگر مچ کے آنسو بہاتی ہوئی گرگر کی طرح رنگ بدر رہی تھی خالہ جی میں نے کہا نا یہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی ہمیں اس کی آپ سے زیادہ فکر ہے جہاں بھی کریں گے بہتر ہی کریں گے بابی نے دو ٹوک جواب دیا زوفی بڑی مشکل سے زبان دانتوں تلے دبا رہی تھی جو بار بار کچھ کہنے کے لئے مچل رہی تھی اے لو شادی نہیں کرنا چاہتی تو کیا ساری عمر ایسے ہی رہے گی اس نے تاجب سے انگلی دانتوں تلے داب لی اتنی عمر تو ہو چکی ہے اب اسے شادی کر لینی چاہیے شادی شدہ ہی رشتے اس کے لئے آئیں گے بھلا کوئی ہوش مند کیسے ایک طلاقی آفتہ لڑکی سے شادی کرے گا پھر یہ صرف طلاقی آفتہ تو نہیں اور بھی بہت کچھ لوگ دیکھتے ہیں وہ عورت اپنی زبان کے جوہر دکھانے لگی تھی لائیوہ کی آنکھوں میں وہشت اتر آئی وہ خالی آنکھوں سے صرف خاتون کو دیکھ رہی تھی دیکھئے خاتون یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے آپ اپنے بیٹے اور اس دور پرے کے رشتہ دار کو سنبھال کر رکھے اور یہاں سے چلتی بنیئے جب تک بات اس کی اپنی ذات تک تھی وہ چپتی اب بات لائیوہ کی ذات اور کردار کی دھجیاں بکھینے پر آئی تھی تو اس میں مزید ضبط کا یارانہ نہ رہا تھا ایک دم چیخ چٹک گئی اے لو اس لڑکی کو تو بات کرنے کی تمیز ہی نہیں اسے زوفی سے اس قدر کھرے جواب کی امید نہیں تھی حیرت سے اسے دیکھنے لگی جی ہاں ساری تمیز تو آپ نے گھول کر پی رکھی ہے جب بھی اوروں کی کردار کشی کرتی پھر رہی ہیں زوفی اب پھر خاصی بھنا کر بولی تھی لو میں نے تو تم لوگوں کا بھلا سوچا تھا سچ چنیکی کا تو کوئی زمانہ ہی نہیں ہے جی ہاں سچ کہا آپ نے ہم آپ کا جتنا بھی لحاظ کر رہے ہیں آپ اتنی زبان کے جہر دکھاتے سر پر ہی چڑتی آ رہی ہیں محلے دار ہونے کے ناتے کچھ کہتی نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے موں میں زبان نہیں آپ اپنی یہ آلہ و عرفہ نیکی اپنے بگڑے موٹے بیٹے پر آزمائیے اور ہمیں معاف ہی کیجئے زوفی نے ہاتھ جڑ کر خاص سے جلے کٹے انداز میں کہا تھا ارے واہ خوب تربیت ہوئی ہے تمہاری بہن کے کارنامے کیا کم تھے جو تم بھی اس جیسی بن گئی ہو توبہ توبہ وہ عرط اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتی ہوئی توبہ کر رہی تھی زوفی کا پارہ ایک دم چڑھا تھا آپ اپنی بکواس بند کریں اور یہاں سے دفع ہو جائیے ورنہ وہ چیخ کر بولی تھی پھر رک گئی ورنہ ورنہ کیا کروگی تم میں کیا پورا محلہ جانتا ہے تم کیسی لڑکیاں ہو زوفی سے زیادہ چیخ کر بولی تھی اس کے بعد وہ عورت جو گھل افشانی اور شولہ بیانیاں کر سکتی تھی اس نے لائیوہ کی ذات کو حدف بنا کر کی جس حد تک وہ ان کی ذات پر کیچڑ اچھال سکتی تھی اس نے اچھالا پہلی دفعہ جب لائیوہ نے انکار کیا تھا تو اس عورت نے یہی کچھ کیا تھا اور اب ایک مرتبہ پھر اس نے تماشا لگا لیا تھا چیخ چیخ کر باتیں کرتے ہوئے وہ یہ بھی بول گئی تھی کہ وہ ان کے گھر میں کھڑی ہے شور کی آواز سن کر شہود بھائی بھی ادھر آ گئے یہ کیا ہو رہا ہے ان کی آواز اور دبنگ لہجے پر وہ ایک دم خاموش ہو گئی بیٹا ہونا کیا ہے میں تو ان دونوں کو اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے کچھ بھی کہنے سے روک دیا بس خاتون آپ یہاں سے جائیے ہم پر اپنی بیٹیاں بھاری نہیں ہیں مندے نہیں ہیں کہ آپ جیسے لوگ آ کر ہمیں احساس دلائیں ہمیں پتہ ہے کہ کہاں اور کب انہیں بیانہ ہیں آپ براہی مروانی یہاں دوبارہ آنے کی زہمت مت کیجئے گا شہود بھائی نے انتہائی غصے میں بھی شاہستگی کا دعوان نہیں چھوڑا تھا وہ بکتی جگتی جانے لگی لاؤنش کا دروازہ بور کرتے کرتے روک گئی میں نے سنا ہے کچھ عرصہ پہلے اس گھر میں چوری ہوئی تھی بیٹا تم بڑے ہو اس گھر کے ذرا پتہ تو کروانا وہ چوری ہی تھی یا وہ خبیص عورت کمینگی سے ہسنے لگی ارے محلے نے تو دیکھا نہیں تھا کسی چور کو اوپر سے دونوں بہنیں گھر میں تنہا ہوتی ہیں کوئی کیا جانے وہ چور تھے یا بھابی اور زوفی بھی حق دک رہ گئی اچھا بیٹا اجازت دو خدا حافظ شہود بھائی کو غصے سپنی طرح بڑھتے دیکھ کر وہ لٹ مانا ناز میں کہتے ہوئے فوراں باہر کے جانے بھاگی تھی لائبہ تو پتھرہ ہی گئی یا اللہ یہ زلط سہنا بھی باقی تھا مجھے اس مقصد کے لیے آئی تھی وہ پورا ہو گیا تھا لائبہ بھی دم ہو کر سوفے پر گر گئی لائبہ میری جان سنبھالو خود کو اسے آنکھیں بند کیے سوفے کی پچھتے سر مارتے بلک بلک کر روتے دیکھ کر بھابی اور بھائیہ دونوں اسے تسلیاں دینے لگے اللہ اب اور نہیں بہت زلط سہلی اب نہیں جینا یا اللہ مجھے اٹھا لیں بلک بلک کر روتے وہ صرف ایک ہی دعا مانگ رہی تھی لائبہ کیا ہو گیا تمہیں دیکھو ہم ہے نا تمہارے ساتھ شہود بھائی اسے گلے لگا کر تسلیاں دینے لگے وہ سر نفی میں ہلاتے روتی رہی میں برسوں سے یہ عذیت سہلی ہوں ان مکروہ حتک امیز نظروں نے میرے وجود کو اندر تک چھیت دیا ہے اب مزید برداشت نہیں ہوتا برسوں سے اپنی جان پر سہلی ہوں آج صرف اور صرف میری وجہ سے زوفی بھی داگدار ہو گئی یا اللہ میں کیوں زندہ ہوں اسی دن اسی ویرانے میں مر کھپ گئی ہوتی تو آج میری بہن یوں بدنام نہ ہوتی بس چپ کرو کچھ نہیں ہوا بھابی نے اپنی آنکھیں ساف کر کے اسے اپنے سینے سے لگا لیا زوفی بھی روتے ہوئے پانی لے آئی تھی بھائی نے اسے پانی پلایا باقی سارا دن وہ اس کے پاس ہی رہے تھے مقرب طریقوں سے اسے بہلاتے رہے تھے تسلیاں دیتے رہے تھے لائبہ پر خاموشی کا زبردست دورہ پڑ چکا تھا جسے ان تینوں کی تسلیہ و تشویہ نے بھی ختم نہ کیا تھا یا اللہ موت آنی ہے تو پھر ایک ہی دفعہ کیوں نہیں آ جاتی تو بار بار ہمیں کیوں آزماتا ہے رات سونے سے پہلے آنکھیں بند کر کے اس نے انتہائی دل گرفتگی سے اللہ سے شکوا کیا تھا تو یہ ہے اس کی فرسٹ اپیسوڈ اس کی سیکنڈ اپیسوڈ آپ لوگوں کو کل ملے گی ہو سکتا کل دو اپیسوڈ میں آپ لوگوں کو دوں اور اس کا ٹائم یہی ہوگا مطلب یہ دوپہر کے ٹائم آپ لوگوں کو ملا کرے گی اور کل والی بھی ایسی ہوں گی کل دو دوپہر کے ٹائم ملیں گی اور رات کو ایک مین آپ لوگوں کو نوول ملا کرے گا ٹھیک ہے ایک مین اپیسوڈ آیا کرے گی اپیسوڈ نہیں نوول کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ کمپلیٹ نوول ہی ہوا کریں مکمل نوول ہی میں پڑھا کروں تو خیار ملتے ہیں اس کی اگلی اپیسوڈ میں اپنا ڈہیر سارا خیار رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ